یہ جیسے بھائی نے انٹرڈیکشن کروایا کرمینل جو پریکٹس ہے اس کے بہت سرے سٹیپس ہیں مثال کے طور پر آپ ایک تین سو چوبیس کی ایف آئی آر ہوتی ہے ایک مرڈر کی ایف آئی آر ہوتی ہے ایک سی این ایسے کی ایف آئی آر ہوتی ہے یا کسی دیگر اوفینس کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے ان کے علیدہ علیدہ پروسیجرز اور تمام ایکس کے اندر جو پروسیجر اپلائی کیا جاتا ہے وہ سی ایر پی سی ہی ہوتا ہے اب اس میں ایک جو ایمپورٹنٹ بات ہے جو لاگ ہے وہ یہ ہے جہاں پہ سپیشل ایکٹ جو ہے سپیشل سٹیچوئی پروسیجر لے ڈاؤ کر دے تو وہاں پہ جرنل جو پروسیجر ہے وہ ایکسکلیوڈ ہو جاتا ہے وہاں پہ سی ایر پی سی اپلائی نہیں کرتی تو اسی طرح یہ جو کنٹرول آف کارکاٹک سبسٹانسز ایکٹ ہے یہاں پہ پروسیجرل بھی ہے یہ اور یہ سبسٹانٹیو لاؤ بھی ہے کچھ چیزیں فار ایمپل اس میں اگر کسی کی ایسیٹس کا کیس چلنا ہے تو وہ اس کا ایک پروسیجر بتاتا ہے یہ کٹرول آف نارکاٹک سبسٹانسز ایکٹ اس کی جو ایمپلز ہیں وہ سیکشن تھرٹی ٹو ہے اس کا سی این ایسیٹ تھرٹی سیون ہے اور تھرٹی نائن ہے اب یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پروسیجرل بھی ہے اور سبسٹانٹیو لاؤ بھی ہے پروسیجرل کی میں نے ایگزیمپلز دی سیکشن تھرٹی ٹو، تھرٹی سیون اور تھرٹی نائن ہے اگر کسی کے ایسیٹس کو فورفٹ کرنا ہے تو وہ تمام پروسیجرل جو ہے وہ تھرٹی سیون، تھرٹی ٹو اور تھرٹی نائن میں ہے تو سب سے پہلے اس کا انٹرڈیکشن کے یہ کٹرول آف نارکاٹک سینڈ سبسٹانسز ایکٹ ہے کیا یہ ضروری ہے پھر دین ہم اس کے آگے ٹریکٹیکل میں جائیں گے تو دیکھیں جس کا نام ہے کنٹرول آف نارکاٹکس اینڈ سبسٹانسز ایکٹ تو سب سے پہلے آپ کو ان دو لفظوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ نارکاٹکس کیا ہے اور سبسٹانسز کیا ہے کیونکہ ایکٹ کے اگر نام جو لیجسلیچر نے لکھا ہے وہ کنٹرول آف نارکاٹکس اینڈ سبسٹانسز ایکٹ 1997 تو نارکاٹکس سے تو عام طور پر سمجھ یہی آتی ہوگی کہ جیسے منشاعت ہے چرس ہے اوپیم ہے ہیروان ہے آئس ہے بغیرہ بغیرہ تو سبسٹانسز کا کیا مطلب ہوتا ہے اور پریویسلی جو اس کا سیکشن جو ہے جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے سیکشن سیکشن سیمن ایت اور اس کے نائن کا تو پہلے میں اس کو اوور بیو تمام ایکٹ کا بتاؤں گا اس کے پاس یہ ایلمنٹ جو سیکشن ہے اس پر بھی ہی ہے دیکھیں اگر سیکشن نائن میں آپ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بیفور امینڈمنٹ یہ امینڈمنٹ آئی ہے 5 سپتمبر دو ہزار دوائیس کو یہ نوٹ پہلے 5 سپتمبر دو ہزار دوائیس کو یہ امینڈمنٹ آئی ہے پریبیسلی جو کنٹرول اف نارکاٹک اینڈ سبسٹینسز ایکٹ نائٹی نائٹی سیون تا تھا اس کے اندر اب اگر کسی نے سیکشن نائن پڑا ہے تو وہاں پہ اس کی جو ڈیفنیشن یا جو اس کا ویسٹم ہے وہ یہی ہے کہ جو سیکشن سیکشن سیکس سیون او ایٹ کی پرویشنز کو کنٹرابین کرتا ہے کنٹرابین کرتا ہے اس کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کی سیکشن نائن میں جو ہے وہ پنشمنٹ ہے ٹھیک ہے تو پنشمنٹ آرڈی جو پروائیڈڈ دیگی تھی وہ یہ دے گی تھی کہ اگر ایک گرام سے لے کے سو گرام تک کوئی نارکاٹک سی جب کٹرول اف سبسٹینسز ہے تو اس کی سزا دو سال تک ہوگی اور اگر ایک سو گرام سے گوانٹی ایکسیڈ کر جاتی ہے لیکن ایک کلو کو ایکسیڈ نہیں کرتی ایک گرام سے لے کے ہزار گرام تک جاتی ہے لیکن ہزار گرام اس کے اندر انکلوڈ ہے ہزار گرام سے اوپر نہیں جاتی اس کو نائن پی کہتے ہیں اور اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ سیونی یئرز تک ہے اب نائن سی کی ایف آئی آر آپ نے آم طور پر دیکھیں گی جو زیادہ تر ہوتی ہے جب کونٹیٹی جو ہوتی ہے نارکاٹکس کی یا سبسٹینسز ایکٹ کی وہ ایک ہزار گرام سے ایکسیڈ کر جائے آگے جتنی مرضی ہو جائے تو اس پر اوپینس جو لگتا ہے وہ لگتا ہے نائن سی اور جو اس کی سنٹینس ہے وہ ہے ٹیٹھ یا لائف یا تھی میٹس ٹیٹھین ایٹس اب سیکشن اوڈ جو سیکشن نائن تھا اس کے اندر ایک پروائیڈر دیا گیا تھا وہ پروائیڈر یہ تھا کہ جہاں پہ کونٹیٹی ایکسیڈ کر جائے دس کلو گرام سے تو وہاں پہ جو منیموم پنشمنٹ ہوگی وہ لائف اور ڈیتھ ہوگی اس سے نیچے نہیں ہوگی پھر میں اگین روپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر ہم نے پڑھا کہ جہاں پہ کونٹیٹی جو ہے نارکاٹکس کی وہ ایک ہزار گرام یعنی ایک گلو سے ایکسیڈ کر جائے انلیمٹیٹ آگے جتنی مرضی ہو جائے تو انہوں نے کہا تھا اس کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ اور لائف اور میں ایکسٹین ٹو فورٹین یئرز ہے لیکن اس کا پروائزو کر دیا گیا کہ نائن جو سیکشن نائن ہے اس کے دس کلو سے اور ایک کلو سے بڑھ کے دس کلو تک اگر انپیٹوین ہے تو اس کی سزا ہے چودہ سال تو چودہ سال کیسے ہو نہیں ہے کس کو کتنی دی جانی ہے مثال کے طور پر نو کلو کی بھی چودہ سال ایک ہزار ایک گرام ہو گیا تو اس کی بھی منیموم چودہ سال تو اس کے لئے انہوں نے پروائزو لیجسلیچر نے یہ لگا کہ جب اس کی کوانٹیٹی جو ہے وہ دس کلو سے ایکسیڈ کر دیا تو منیموم اس کی پنشمنٹ جو ہے نا وہ لائف یا جیتھ ہو گی اب پریکٹیکلی ججمنٹس کے حوالے سے توڑا سب بتا دے تمہیں کہ یہ ایشیوز جو تھا نا یہ پورس میں خاص طور پر ہوا کہ اگر ایک بندے کے پاس پانچ کلو ہے تو کیا اس کو بھی چودہ سال سزا ہے ایک بندے کے پاس پوری دس کلو ہے اس کو بھی چودہ سال سزا ہے تو ہائی کورٹ میں ایک ڈسکریشن کا جو پہلو تھا وہ زیادہ تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میرا جائی صاحب کے ساتھ تعلق زیادہ ہے اس کو پانچ سال ہو گیا چلو انڈرگام چلیں تو اس چیز کو سیٹل کرنے کے لیے ایک آئی کورٹ فل بینچ کانسیٹیوٹ ہوا جس میں بڑی ہی ایمپورٹنٹ جیجمنٹ ہے اور یہ ہے پی ایل ڈی دوہزار نو لاہور تیم سو پاسٹھ گولان مفضہ کے حصہ یہ جسٹس آصف سعید خان خوسہ صاحب کی جیجمنٹ تھی انہوں نے یہ خاص طور پر یہ جو ڈسکریشن تھی اس کو ختم کیا اور اس ججمنٹ کو سنٹینسنگ پولیسی بھی کہتے ہیں اس ججمنٹ کو سنٹینسنگ پولیسی بھی کہتے ہیں اس ججمنٹ کو اگر آپ اچھی طرح دیکھیں گے تو جو نارکاٹیکس کا لائے اس کا پتہ چل جائے گا اب انہوں نے اس کو سنٹینسنگ پولیسی کیوں کہتے ہیں انہوں نے ایک طرف پر نیم آف نارکاٹیکس لکھا کہ مثال کے طور پر چرس ہے اور اس کی کوانٹیٹی لکھی کہ ایک گرام سے لے کے سو گرام ہے تو آگے اس کی سنٹینس دے دی اسی طرح سو گرام سے آن ورڈ ہے تو اس کی سزا دے دی یہ آپ شیڈول میں دیکھیں گے تو آپ ساری سزایاں مل جائیں گے اور چرس کے ساتھ ہیرون، آپٹیم، آئیس اور دیگر جو تھی ان کی سزایاں دیتی ہیں اب تک تمام یہ پانچ سپتمبر دو ہزار بائیس کی ایمینڈمنٹ آنے سے پہلے تک جتنی بھی کورٹس تھی وہ تمام کورٹس یہ سنٹینسنگ پولیسی کو انکلوڈنگ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اڈاپٹ کرتی تھی یعنی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ پانچ سپتمبر دو ہزار بائیس کی جو ایمینڈمنٹ آئی اس سے پہلے ٹرائل کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ سنٹینسنگ پولیسی کی جیجمنٹ کو ہی فالو کرتی تھی کہتے تھے کتنی ریکوبری ہے جی دو کلو ہے انہوں نے کہنا سنٹینسنگ پولیسی میں جو ہے اس کی سزا کتنی اگر چرس ہے تو مصال کے طور پر چار سال ہے یا چھ سال ہے اگر گیروئن ہے تو اس کی ایک سو کرام سے اون وڈ ہے تو چھ سال ہے یعنی وہ ایک فارمولہ تھا جس کو یہ تمام کوکس جو تھی نا وہ پلائے کرتی تھی اور سنٹینسنگ پولیسی کو یہ جو پینڈی دوزار نو لاہور ہے مرتضی کیس تن سو باسٹھ پیج والا اس کو سبسی کرلی سپریم کورٹ نے بھی اپہل کیا یعنی انہوں نے اس کو کہا کہ یہ درست پولیسی ہے اس کو ہی اپلائے کرنا چاہیے اب ایک قویسٹن آرائز ہوا بیفور سپریم کورٹ وہ یہ ہوا کہ کیا کوئی کورٹ ٹرائل کورٹ ہو یا اپلائے کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو وہ جو سنٹینسنگ پولیسی دی گئی ہے اس ججمنٹ کے اندر اس کو ڈیویٹ کر سکتی ہے اس سے یعنی اپنا ڈیفرنٹ ڈیو لے سکتی ہے اگر مثال کا طور پر سنٹینسنگ پولیسی کی اگزیپل وہاں پہ ہیرون کی ایک سو گرام سے تین سو گرام تک صدا لکھنی ہے چھ سب تو جیسے اب اس کو چار سال یا تین سال یا سات سال کر سکتے ہیں ٹیویٹ کر سکتے ہیں تو اس میں بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے یہ ہمارا ہی کیس تھا آپ نے کیا پی ایڈی دوہزار سترہ سپریم کورٹ چھے سو اکتر پی ایڈی دوہزار سترہ سپریم کورٹ سکس سیونٹی ون مجہد نسیم لوڈی کیس ہے اس میں ہوا یہ کہ ملزمان اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ جب چلان آتا ہے اریسٹ ہوتا ہے ملزم اس کے بعد چلان آتا ہے اور پھر سمنی ہوتی ہے اپڈنس ہوتی ہے تو یہ کافی پروسیجرل لمبا کیس ہو جاتا ہے تو جو مائنر کوانٹیٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کنفیشن کر لیتے ہیں ہمیں پانچ مینے یا چھ مینے یا سال ہو گیا تو اسی میں ہمیں انڈرکارن کر دیں تو یہ مجہد نسیم لوڈی بھالا جو اس میں دوہزار سترہ کا کیس ہے اس کی پر ہم بتا رہا ہوں اس کو اس نے ہی اس سے ہیرون ریکوبر تھی اس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی بیفور لرنڈ جیج سپیشل تھے این اپ اور انہوں نے اس کو تین سال سزا دے اپڑا ہی ایمپورڈنٹ یہاں پہ اسپیکٹ ہے اس کا سی این ایسے کا سیکشن ہے انیس وہ ڈسکرائب کرتا ہے کسی بھی ملزم کو جس کو تین سال سے زائد سزا ہو ایسا ملزم جس کو تین سال سے زیادہ سزا ہو اور جو کونٹ ہے جب اس کو سزا اس کی ریکارڈ کرے گی تو اسی وقت اس کے تمام ایسیٹس جو ہیں وہ فور فیٹو ہو جائیں گے اس کے تمام ایسیٹس فور فیٹو ہو جائیں گے یہ سیکشن نائنٹین ہے سین ایسے ایکٹ کا جو یہ پروسیجر یا جو یہ ایک لاج ڈسکرائب کرتا ہے کہ جب بھی کونٹ تین سال سے زیادہ سزا دے گی تو فل فور اس کے ایسیٹس بھی فریز کرنے کا آرڈر کرے گی اب اس کیس میں سزا تین سال جائی صاحب نے دے دی تو اے ان اف کا کیس تھا انٹی نارکوٹک فورس کا انہوں نے اس سزا کے خلاف آئی کوٹ میں اپیل کر دی اچھا اس میں اپیل کے حد تک تھوڑا سا میں بتاتا جب اس کا کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ اپیلیبل ہوتا ہے اور اس کی اپیل جو ہے وہ سیکشن 48 اف سین ایسے ایکٹ کے تحت آئی کوٹ کا دی ویڈین بینچ آرڈ کرتا ہے چاہے وہ انٹیرم آرڈر ہو چاہے وہ فائنل آرڈر ہو اس کو تمام آرڈرز کے خلاف سیکشن 48 کی اپیل لائے کرتی ہے اور وہ ڈی بی جو ہے آئی کوٹ کی اس کو سنتی ہے اچھا اس میں مجھے نصیم لوگی کو جب تین سال سزا ہوگی تو اس کے بعد اے ان اف نے اس کے خلاف اپیل فائل کر دی کہ یہ لرنڈر جائی صاحب نے ڈیوی ایٹ کیا ہے سنٹینسنگ پولیسی سے کیونکہ سنٹینسنگ پولیسی میں اس کی سزا زیادہ تھی فار ایکزمپل اس سے دین کو لرکبر ہوئی ہے تو ادھر تو نو سال سزا ہے تو جائی صاحب نے تین سال کیوں دے دی ان کا مین مقصد یہ تھا نمبر ون گراؤنڈ یہ تھی کہ جائی صاحب نے سنٹینسنگ پولیسی سے ڈیوی ایٹ کیا ہے اگر وہ ڈیوی ایٹ نہ کرتا تو اس کو سزا تین سال سے زیادہ ہونی تھی اور ہم نے اس کے تمام ایسٹس جو تھے وہ فورفٹ کر لینے تھے اب ہائی کورڈ نے ای 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 ایف کی وہ اپیل جو تھی وہ ڈسمس کر دی اس بنیاد پہ کہ جو پی ای ڈی دو دا نو لہ اور پین سو باسٹھ مقصدہ کیس ہے اس کے اندر جائی صاحب نے یا پل بینچ نے ایکسپشن رکھی ہے وہ ایکسپشن یہ رکھی ہے کہ کوئی اولڈ ایج ہے فرسٹ اف اف ایڈر ہے فی میل ہے جن جو پورٹ ہے افٹر ریکارڈنگ ریزنس وہ ریزنس اس کے اندر ریکارڈ کرے گی اس سے ڈیوی ایٹ کر سکتی ہے اب اس کی حد تک میرے یہ سپریم کورٹ میں کیس گیا تو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ پی ایل ڈی دو دار سترہ سپریم کورٹ چھے سو اکتر مجھے نصیب لو دی کیس جو تھا اس کو اپہیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو پرائی پورٹ ہے وہ ڈیوی ایٹ کر سکتی ہے ہماری سنٹینسگ پولیسی سے جو ہم نے دی ہوئی ہے دوہ دار نو ملکیس میں اب جو امینڈمنٹ آنے کی ریزنس تھی وہ بتاتا چلا جب دیکھیں جب یہ سنٹینسگ پولیسی موجود تھی تو تمام کورسیس کو اپلائی کر رہی تھی ایز لیک ٹرائل کورٹ اپلٹ کورٹ سپریم کورٹ تو وہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ پھر اگر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو کیوں نہ اس کو لائی بنا دے اس کو آپ اگر اپلائی کر رہے ہیں جیسے شدول کے اندر کوئی سی آر پی سی کے تحت پی بی سی کے تحت افینس ہے تو اس کی سزا دی گئی ہوئے ہیں تو وہ سزا ایک افینس کی اس کے مطابق دی گئی اگر تین سو چوبیس ہے اس کی سات سال ہے مثال کے طور پر یا تین سو سیمتی سی بن ہے اس کی کوئی دس سال ہے تو کیوں نہ پھر ان کے بھی ایک سٹیچو یا ایک ایک ایکٹ بنا کے ان کو بھی ڈسکرائب کر دیا جائے تو اس کے تحت یہ پانچ سبتمبر دو ہزار بائیس کو جو کنٹرول آف نارکاٹک اینڈ سبسٹنسز ایکٹ تھا اس کے سیکشن نائن کو جو سزاؤں سے ڈیل کرتا ہے ان کو امنڈ کر دیا اب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ نارکاٹک اور سبسٹنسز کنٹرول آف نارکاٹک اینڈ سبسٹنسز ہے تو ان تین چیزوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ سیکشن نائن دیکھیں گے جو سزاؤں سے ڈیل کرتا ہے وہاں پہ تین ورڈز استعمال ہوئے ہوئے ہیں نمبر ون پہ ہے جو کنٹرونشن کرتا ہے پرویزن سکس سین اور ایٹ کی کس کے حوالے سے نارکاٹک درگز کے حوالے سے نمبر ون نمبر ٹو کنٹرول آف سبسٹنسز کے حوالے سے نمبر تھری سیکوٹرپ سیکوٹرپک سبسٹنسز کے حوالے سے یہ جہو چاہے ایکٹ ہو نائنٹی نائٹی سیون کا جہو نیو ہو یہ تین چیزیں تھیں کنٹرول آف نارکاٹک اینڈ سبسٹنسز جس کو نارکاٹک ڈرگز کہتے ہیں سیکوٹرپک سبسٹنسز اور سیکوٹرپک سبسٹنسز اور کنٹرول سبسٹنسز نارکاٹک ڈرگز میں آپ کے آتے ہیں ہیروان چرز اوپیم یہ جتنے بھی نشاہ آور چیزیں ہیں یہ نارکاٹک ڈرگز ہے آپ کے اور اس کے بعد ہے سیکوٹرپک سبسٹنسز سیکوٹرپک سبسٹنسز جو ہوتا ہے اس کے تحت جتنی بھی آپ کی میڈیسنز ہے ایک مثال کے طور پر ابھی ہم نے کیس کیا الپرازولم ٹیبلٹس آپ نے سنی ہوں گی یہ ایک میڈیسن ہے لیکن اس کے اندر ڈرگز ہے تو وہ انہوں نے اس کے اندر کنٹرول سبسٹنسز کے اندر اس کو کر دیا اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے سیکوٹرپک سبسٹنسز کے اگر ان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تین شہدول دو شہدول دیئے گئے ہیں وہ شہدول پہلے میں دیکھیں گے تو کنٹرول سبسٹنسز ہے شہدول ٹو میں دیکھیں گے تو سیکوٹرپک سبسٹنسز ہے اور ان کے نام اور ان کی سزائیں اس کے اندر میں اچھا ہے سبسٹنسز پہلے بڑا مشہور ایک فورٹیشن کا تیسز تھا ایفی ڈرین کی اس کے نام سے ایفی ڈرین یہی ہے جو کنٹرول آف سبسٹنسز ہے کنٹرول آف سبسٹنسز کو تھوڑا سا میں الیپوریٹ کر دیتا ہوں ایسا سبسٹنسز ہوتا ہے جس سے فردر آپ کوئی چیز منفیکچر کرتے ہیں عام الفاظ میں جیسے اس کو راہ مٹیریل کہتے ہیں ایفی ڈرین ہے اس سے آپ فردر کچھ چیزیں بن جاتی ہیں اس طرح ان کو کرتے ہیں اب جو نیو سیکشن آیا اس میں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں اب پہلے تین چیزیں تھی نائن سیکشن نائن میں نارکاٹک درگ سیکوڈروپک سبسٹنسز اور کنٹرول سبسٹنسز ان تینوں کی سزا ہی نائن اے بی سی میں تھی اب امینڈمنٹ میں کیا فرق بڑھا ہے ہم نے نائن سیکشن میں جو نارکاٹک ڈرگ تھا اس کو نائن ون کر دیا اور آگے اے بی سی جو کوانٹٹی اگر ایک سے سو گرام تک ہے نائن اے ہے سو گرام سے آن ورڈ ہے نائن بی سی ڈی کر دیا اب دوسرے نمبر پہ جو میں نے کہا کنٹرول آف سبسٹنسز جو ہے ان کو نائن ٹو بان ٹو تھری کر دیا اور اس طرح کے سیکوٹراپک سبسٹنس جو تھا اس کو کر لیا اپنا نائن تھری جو بھی نائن تھری لگا دیا اور بان ٹو تھری جتنی کونٹٹی ہے اس کے مطابقوں نے اس کو کر لیا اب سب سے امپورٹنٹ جو ایک چیز آئی ہے نا اس میں امینڈمنٹ ہے وہ پڑی امپورٹنٹ ہے ایک سیکشن نائن اے ایکسٹرا ایڈ کر دیا گیا اس کے اندر اب اگر سیکشن نائن اے دیکھیں گے تو تمام لاز میں تمام لاز میں اگر کسی کو کوئی کنوکشن ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اس کو رمیشنز ملتی ہے رمیشنز مینز اگر کسی بندے نے ایک سال اس کو کنوکشن ہوئی ہے تو وہ ساتھ آٹھ منہ سرف کرتا ہے دو تین منہ اس کو معافیاں مل جاتی ہیں اور وہ سرف کر کے بہر آ جاتا ہے یہ تمام لاز میں لیکن اس لاؤ میں جو امینڈمنٹ نیو کی گئی اس کے سیکشن نائن اے میں انہوں نے تمام رمیشنز ختم کر دی کہ جو بھی جو بھی ایکیوزڈ کو کنوکشن ہوگی کنٹرول آف نارکاٹیک اینڈ سبسٹانسیز ایکٹ کے تحت اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی اگر اس کو سال سزا ہے یا پچی سال ہے it means کہ وہ پورے پچی سال سے اب اکثر کوئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی پچی سال دن رات کونٹ ہوتا ہے دن رات والا کوئی کونسپٹ نہیں ہے لاؤ میں پچی سال کا مطلب پچی سال ہوتا ہے اور جو رمیننگ اس کو اگر وہ پہلے پچی سال سے آتا ہے وہ ان کو رمیشنز ملتی ہیں معافیاں ملتی ہیں کوئی دن رات والا کونسپٹ نہیں ہے اور اس لاؤ کے تحت اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو لائف امپریزنمنٹ ہو جاتی ہے پچی سال تو وہ آگے میں سیکشنز بتاتا ہوں اس کے مطابق وہ پچی سال ہی ہیں اس کا مطابق یہ نہیں ہے کہ وہ چودہ سال کر کے آ جائے گا اچھا اس میں ایک تو ایک سیکشن دے گی وہ ایک سیکشنز یہ دے گی ہیں کہ اگر کوئی جووینائل ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے یا کوئی فیمیل ہے تو اس کے لیے بھی اگر فیٹرل گورنمنٹ اس کو اپروپریئیٹ سمجھتی ہے تو وہ اس کو رمیشن دے سکتی ہے ادر وائز اس کے لیے بھی نہیں ہے ادر وائز اس کے لیے بھی نہیں ہے نمبر نائن ٹو ایک پروپیشن اور پیرول ختم کر دیا گیا ایک تو رمیشنز ختم کر دیں گی رمیشنز وہ ہوتی ہیں جو منزم جو ہے جیل کے اندر رہ کے ارن کرتا ہے وہ ختم کر دی اور پروپیشن اور پیرول کسی کو پتا ہے پروپیشن اور پیرول یہ پروپیشن ہے پروپیشن کے لیے اس کو چیک لیا جاتا ہے کہ اس کا بھیلیت کیا ہے مگر اس کا بھیلیت اچھا ہے اس کا بھیلیت کیا ہے کوئی پیچھے سے کوئی بتانا چاہتے ہو پروپیشن اور پیرول کے مطلب کیا چیز ہے یہ پروپیشن اور پیرول داؤں مامنی دی 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 ڈی دی جی ڈی مگر اس کے لیے دی آفر اس چین کے لیے پرورپیشن اور پیرولست کیا جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں اگر کوئی کسی کو صلاح ہوگی ہے اگر کوئی گولڈیٹ ہے یا کہ مائلر ہے یا کہ مائلر پرشیٹ بھی ہے اس کی وجہ سے ایک موٹ جو ہے جیل میں بہت دے کہ جائے اس کو کیسے جیلیٹ سر آپ نے پروپیشن کی سکتا ہے اچھا میں ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلیئر کر دیوں دیکھیں پروپیشن کیا پروپیشن کے تحت جو کنوکشن ہوتی ہے جو اس کو سزا دی جاتی ہے اس کو کنوکشن کنسیڈر کیا جا سکتا ہے پہلا سوال دوسرا مثال کے طور پہ یہ جو پروپیشن کی ایگزمپل ایسے ہے کہ اگر کسی سے مائلر اوفینس ہوا ہے مائلر ریکوبری ہوئی ہے تو کوٹ سمجھتی ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے اس کو جیل میں نہیں بھیجنا چاہیے تو وہ اس کو پروپیشن پہ بھیج دیتے ہیں پروپیشن آفیسر ایک پروپیشن پورا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے حوالے کرتے ہیں وہ وہاں پہ دو دین مہنے بعد آگے آزری لگاتا ہے اور اس کا کنٹکٹ وہ چیک کرتے ہیں کہ دوبارہ اس نے کوئی افینس رپیٹ تو نہیں کیا تو آرسی طور پہ اس کو اس کیس سے پروپیشن آفیسر کے ہیڈ آور کیا جاتا ہے اور کیس کو ختم کیا جاتا ہے جو پیرول ہوتا ہے پیرول ہمیشہ پیرول پہ وہ بندہ آتا ہے جو کنوکٹڈ ہو اور بیہائنڈ دی پاس ہو جو سزا یافتہ ہو اور وہ جیل میں ہو تو اس کو پیرول پہ جو ہے نا وہ ریلیز کرتے ہیں اس کے میں دو تیچ چیزیں ہیں نمبر ون کہ اگر کسی کی ایمرجنسی ہوگی ہے جیسے بھائی نے کہا کسی کے خدا نخصہ پرمیٹ کی کوئی والدہ ڈیٹھ ہوگی ہے تو اس کو دو چار گھنٹے کے لیے بھی پیرول پہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ کے لیے آپ شرکت کر دیتے ہیں لیکن اگر کسی کو کوئی لائف ڈیٹھ ہوئی ہوئی ہے اس کا ایک آدھا سال جو کنوکشن ہے وہ رمیننگ رہ گئی ہے تو اس کا کنڈکٹ پولیس جیل کے اندر بہت اچھا ہے تو وہ سیکٹری ہوم کے پاس افتیار ہوتا ہے کہ ان کو وہ ایک دو سال کی جو اس کی سینٹنس رہ گئی ہے وہ کسی بندے کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں یہ کومنٹ کی طرف سے کوئی اپرائزڈ پرسنٹ ہوتے ہیں کہ جی اس کی کسٹڈی ہم آپ کے ہینڈ آور کر رہے ہیں آپ اس کی نگاہ دائست کرو گے وہ ایز لائک پیرول ہی ہی ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر بھی جاتا ہے بس اس کو اپنا گوڈ کٹر بتاتا رہتا ہے کہ میں نے اپنس ریپیڈ نہیں کیا تو یہ پیرول اور پرویشن اور پیرول میں فرق تھا اب کوئیسٹن نوٹ کرتے ہیں یہ بعد میں سرک اچھا یہ تھا پرویشن اور پیرول کا تھوڑا سا ڈیفرنس جو میں نے بتایا اب اس لائک کہتا ہے پرویشن اور پیرول کو بھی ختم کر دیا گیا جو سیکشن نائن سی این اے سے ایکٹ کا آیا اس میں جو تھا وہ اس کو ختم کر دیا کہ اب نائن ایٹھری ایک کلاس آئی اس میں انہوں نے کلیر کر دیا کہ اگر کسی کو پچیس سال سزایا تو ایٹ میرز کہ ٹونٹی فائیو ایئرز ہی ہے یعنی ایک تو ادتہ نا کہ انہوں نے ایک لفظ میں لکھ کے بتا دیا کہ نو پرویشن نو رمیشن بلکہ انہوں نے ایک سیکشن نائن ایٹھری سب سیکشن کر کے انہوں نے کہا ٹونٹی فائیو یئرز لائف اپریزلمنٹ میں ٹونٹی فائیو یئرز اور ٹونٹی فائیو یئرز مین ٹونٹی فائیو یئرز نٹ کے آپ چودہ سال گزارے ہیں سولہ سال گزارے ہیں اور رمیشن آئرنڈ کریں اور آپ یہ نہیں کریں گے اب یہ تھوڑی سی امینڈمنٹ کے حوالے سے چیزیں تھیں اب اس میں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ جب فائیو یئر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایکیوز جو جس کی طرف رن کرتا ہے وہ ہوتی ہے بیل کہ پتہ نہیں چلان کب آنا ہے کب نہیں آنا تو میں فوری طور پر اپنی پوست ریسٹ بیل تو کروں تو بیل کا سی این ایس ایکٹ کے اندر سیکشن فپٹی ون ہے نوڈ کر لیں سیکشن فپٹی ون وہ بار کرتا ہے کہ کسی کو بیل نہیں ملے گی اگر کوئی کنٹرول آف نارکاٹیک سبسٹانسز کا ملزم ہے تو اس کو بیل نہیں ہے پھر آگے ایکسپچنز اس کی اویلیبل ہیں تو اس کے تحت جو ہے نا وہ بیل ملتی ہے اب بیل جو کہ سپیشلی پرویپٹڈ ہے نہیں ملنی تو اس کے لیے جو ورڈ کے لاؤ تھا اب ہم اس کو ورڈ کہیں گے کنٹرول آف نارکاٹیک اینڈ سبسٹانسز ایکٹ نائیٹی نائیٹی سیون کا کیونکہ یہ بائیس تبر دو ہزار بائیس کی امینڈمنٹ سے پہلے یہ ورڈ ہو گیا یہ نہیں ہوا گا اب اس کے تحت جیسے میں نے کہا کہ ایک گرام سے لے کے سو گرام تک سزا ہوتی ہے نائن اے اور اس کی سزا ہے سیکشن کی ہے دو سا وہ کہتے ہیں مائنڈ سزا کم ہے لہذا اس کو بیل دے ایک سو گرام سے لے کے ایک ہزار گرام تک یعنی سو گرام ایکسیڈ کر جاتا ہے ہزار گرام تک نائن بی تھا تو اس کی سزا تھی سات سال اب اس کو بھی کہتے تھے وہ نائن پیٹی یہ چونکہ اس کی سزا سات سال ہے اور اوفینس جو ہے وہ پروہپٹی کلاس میں فال نہیں کرتا وہ ایک مشہور ججمنٹ ہے تارک بشیر کیس دیکھ لیجئے گا پی ایل ڈی انیسان پچھانویں سپریم کوٹ بی جس ریٹی فور ہے اس کے اندر یہ پروہپٹی کلاس میں فال نہیں کرتا یہ پورسٹ اوفینڈر ہے اگر اس نے اوفینس ریپیٹ نہیں کیا تو اس کو جو بیل ہے وہ از ایدھون دینی ہے اور رفیجل جو ہے وہ اس کی ایدھونی ایکسپشن ہوگی تو اس لیے نائن بی تک بیل ہوگی اب ایک بڑا ہی آپ نے امپورٹن چیز سنی ہوگی جب بیل دے گئے ہیں ہزار کران سے اوپر تو ہمیشہ کوٹس لکھتی ہیں کہ یہ بارڈر لائن کیس ہے کوٹس لکھتی ہیں یا جو لائیرز آرگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بارڈر لائن کیس ہے اب بارڈر لائن تو کسی لائن میں نہیں لکھا ہوا کہ بارڈر لائن کیا بارڈر لائن کیس کیس کو کہیں گے تو اس کے لیے جو کوٹس نے انٹرپرٹیشن کی وہ یہ کی کہ دیکھیں ہزار گرام تک تو ہے نائن بی وہ کہتے ہیں ایک سو یا ڈیڑھ سو یا دو سو گرام جو ہے نا وہ اوپر نیچے جو کر دیتے ہیں نا یہ کچھ ویڈ کی ویرییشن ہو سکتی ہے آئی او یا کمپلینٹ کی میلہ فیڈی ہو سکتی ہے جہاں کچھ کے ایک سو گرام اوپر لکھ دیا تھا کہ اس کی بیلی نہ ہو تو آج تک جو لار تھا وہ ساڑھے بارہ سو گرام تک جنرل پریکٹس تھی کہ اس کو بارڈر لائن کیس کر کے بیل دے دیتے ہیں پھر میں کہتا ہوں بارڈر لائن اس لیے کرتے تھے کہتے تھے بیل دینے کا مقصد کہ ہزار گرام سے یہ اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی ہو سکتا ہے لہذا اگر نیچے آتا ہے تو ساتھ ساتھ سزا ہے وہ پرہمٹی کلاس میں پار نہیں کرتا اور اس لیے اس کو بیل دے دیں اور وہ گروڈ بناتے تھے کہ یہ بارڈر لائن کیس ہے لہذا ان کو پوسٹ ریس بیل دیتی ہے اب یہ جو نیو لائے ہے اب اس میں تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں بارڈر لائن ہی ختم ہو گیا اب تو نائن اے کی سزاوں نے بڑھا دی ہے مثال کے دور پر ایک سے لے کے سو گرام تک انہوں نے سزاو زیادہ کر دی ہے سو سے آزار گرام تک وہ دس سال سے بھی اوپر چودہ سال تک لے گئے ہیں تو افنسز جب وہ لیس دین ٹینیئر میں پرہٹی کلاس میں فال کرتے تھے تو بیلہ ہو جاتی تھی اب وہ کہتے ہیں وہ تو چیپٹری ہی ختم ہو گیا اب ای ٹھیک کہ کوئی چھو ہائی کوٹ کے ججز ایسے ہیں جو پانچ سو گرام ہمارے بھی کیس تھا جس میں چھ سو گرام تک بیل نہیں دی گئی انہوں نے کہا جی یہ اب کیس ختم ہو گیا بارڈر لائن کو بھول جائیں کہ یہ بارڈر لائن کیس ہے جی ہزار گرام سے کام ہے کیونکہ اب نیو امنٹ آ گیا اس کی سزا پر گیا تو وہ ریکیوز کر دیتے ہیں اب بارڈر لائن پہ یا جو اولڈر لائن کے تحت دو ججمنٹس تھی جو میکسیمم قانٹی پہ اس میں گرانٹ کی گئی یہ نوٹ کر لیں ایک تھی پی ایل جے دوہزار اٹھارہ سپریم کورٹ پیج آٹھ سو بارہ یہ بہت ججمنٹ تھی جس میں تیرہ سو پچاس گرام کو انہوں نے بارڈر لائن کیس کر دی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ججمنٹ آئی دوہزار بیس ہسی ایم آر ون ایٹ فائٹ نائن یہ ججمنٹ تھی جس میں تیرہ سو گرام کو انہوں نے بارڈر لائن کر کے بیل کر دی اس کے علاوہ میکسیمم قوانٹیٹی یا بارڈر لائن کسی کیس کو کر کے انہوں نے بیل نہیں دی یہ تھا اوبرویو اس حد تک کہ ایک بندے کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے اس کی بیل کی حد تک وہ سب سے پہلے جاتا ہے اب آگے ہے ٹرائل کہ ایک بندے کے خلاف ایف آئی آر ہوئی بندہ جوڈیشن چلا گیا اس کے بعد ون سیونٹی تری کی ریپورٹ آتی ہے جس کو آپ چلان کہتے ہیں چلان کے بعد جو ٹرائل کوٹ ہوتی ہے وہ اس کو سمن کرتی ہے سمن کرنے کے بعد اس پہ جو ہے وہ فرد جرم جس کو کہتے ہیں چارج پریم ہوتا ہے دین پروسیکوشن ایفیڈیس کو طلب کیا جاتا ہے کہ ایفیڈیس سائے اور اس میں کرتے ہیں اچھا آم ٹرائل جو جیسے میں نے شروع پہ کہا کریمینل آم ٹرائل اور کنٹرول آف نارکاٹک سبسٹانسز ایکٹ کیتا ہے جو ٹرائل ہے اس میں ایک بہت ایپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ڈیفرنس ہے وہ خاص طور پر آپ نے دیکھنا ہے وہ ہے سیکشن ٹویٹی نائن این سی این اے سے ایک کا یہ پریزمشن دیتا ہے کہ جس دن جس وقت اگر ملزم سے ریکاوری ہوگی ہے تو ہی شیل بھی پریزمٹ ٹوی آکیوزٹ پھر برڈن اور پروف شفٹ کر جائے گا اس کے اوپر پھر ملزم نے کہنے بتانا ہے کہ نہیں جی میں آیا ملنسل پھر پروسیکوشن جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا بیجونڈ شیڈو آف اوٹ کیس جو ہے نا وہ پروف کرے عام طور پر آپ نے ججمنٹس دیکھی ہوگی فولداری مقدمات میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس جو پروسیکوشن ہے یہ بیجونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ ثابت نہیں کر سکی لہذا ملزم کو شک کا فیرہ دیتے ہوگی پری دیا جاتا ہے یہاں پہ یہ سیکشن 29 جو ہے یہ ایمباربو ایمپوز کرتا ہے اکیوزڈ کے اوپر کہ آپ کسے بھئی ریکاوری ہوگی ہے اب آپ بتائیں کہ آپ انوسنٹ ہیں اب اس میں دو چیزیں ہیں آپ نے دیکھنے ایک ججمنٹ ہے پی اے ڈی دو ہزار دس سپریم کورٹ پیج بان سیرو فائیٹو عام طور پر جب ٹرائل کورٹس میں ٹرائل چلتے تھے تو موسٹ آف ڈی کورٹس جو تھے وہ اس پڑیان پر سزاہ دے دیتے تھے کہ یہ انیشل برڈن اور پروپ کو انہوں نے ڈسچارج کر دی ہے آپ بتائیں کہ آپ انوسنٹ کیسے ہیں تو وہ سزاہ دے 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 کیونکہ سیکشن 29 آبیلی بل ہے تو پھر اسے سب سے پہلے یہ دوزار دس سپریم کورٹ سیجمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ پروسیکیشن کو فری نہیں کر دیا جاتا سیکشن 29 کے دار کہ آپ بلکل فارغ ہیں جی ریکاوری ہوگی ہے تو لہذا ملزم ثابت کریں میں نے کہا تین چیزیں جو ہیں وہ منڈیٹری ہیں پروسیکیشن کے لیے ثابت کرنے کے لیے دین برڈن اور پروپ شفٹ ہوگا ملزم کے اوپر سب سے پہلے تو پروسیکیشن اسٹیبلش کریں کہ اس سے ریکاوری ہوئی ہے وہ کیسے اسٹیبلش کرنا ہے فٹنسز کے ساتھ ایوڈنس کے ساتھ جی ہاں میں اتنے وجہ ناکہ لگایا ہوا تھا اور یہ ملزم آیا اور ہم نے اس سے ریکاوری کیا ہے سب سے پہلے وہ ریکاوری اسٹیبلش کریں دوسری بات جو ریکاوری اس نے کی ہے وہ نارکاٹک ڈرنگی ہو یہ نہ ہو کہ پاسل کے اندر کوئی مٹی ہو نمک ہو کچھ چیز اور ہو وہ کہے جی میں نے تو ریکاوری کر لی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اس کو سزاد ہو تو دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو ریکاوری ہے وہ نارکاٹک ڈرنگ ہی ہونی چاہیے وہ کیسے نارکاٹک ڈرنگ ہونی چاہیے یعنی اس میں جو ریپورٹ آئی ہے پی ایف ایس سے کی آئی ہو وہ ڈپکٹ کرتی ہو کہ یہ نارکاٹک ڈرنگ ہے دوسرا پروف تیسرا پروف انہوں نے کہا کہ کونٹیٹی مثال کا طور پر اس کے اندر کنٹرول او نارکاٹک ڈرنگ سبسٹنس ایکٹ جو ہے اس کے اندر تمام سزائیں بیس کرتی ہیں کونٹیٹی کے اوپر مثال کا طور پر ایک سے سو گرام ہے تو وہ کہتے ہیں دو سال یا پانچ سال ہے سو گرام سے لے کے ہزار گرام ہے وہ کہتے ہیں جی پانچ سے چودہ سال ہے تو جب وہ آپ نے گرام میں کوانٹیٹی میں دے دی ہے نا وہ میک شور کرنا ہے پروسیکوشن میں کہ وہ جو کوانٹیٹی ہے وہ اتنی ہی ہے مثال کے طور پر اگر وہ سو گرام پورے تک ہے اس بجیرے بھی دو سال بنتی ہے اگر سو گرام ایک سو گرام ہو گیا تو اس کی سزائی چودہ سال ہو جائے گی پانچ سے تو ان کو میک شور کرنا ہوتا ہے پروسیکوشن میں اور اس کو کہتے ہیں انیشل برڈن آف گروف ہے یہ انیشل برڈن آف گروف جو ہوتا ہے یہ پروسیکوشن ڈسچارج جب کر جائے تو دین جو برڈن آف گروف ہے وہ شفٹ ہوتا ہے ملزم کے پاس اوپر کہ جی یہ تین چیزیں آپ کے پاس آ چکی ہیں اب بتائیں کہ یہ آپ کیسے انوسیٹ ہیں جیسے میں نے کہا کہ پہلے آنگ کریمینل کیسز میں ملزم کو انوسیٹ ہی سمجھا جاتا ہے ان کیسے میں اس کو ملزم ہی سمجھا جاتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو انوسیٹ دکھلے نہ کر دے انیشل برڈن آف گروف ہے اس میں ایک جیجمنٹ نوڈ کر لیں دو ہزار تیرہ پی سی ایرال جے وان سکس ڈبل تھری یہ پشاور آئیکوٹ کی ججمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ جب یہ انیشل برڈن آف گروف جو اوپر میں نے تین چیزیں بتائیں کہ ریکاوری کو اسٹیبلش کرنا اور جو ریکاوری ہے وہ نارکاٹک درک ہونا اور اس کی ریپورٹ کے حوالے سے یا کونٹیٹی کے حوالے سے دین برڈن آف گروف جو ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے ملزم کے اوپر کہ وہ ڈسچارج کریں اب ملزم نے وہ برڈن آف گروف کیسے ڈسچارج کرنا ہے اس نے کہنا کہ نمبر ون جو ججمنٹ سائی انہوں نے کہنا کہ اپنے آپ کو کہنا کہ جی ریکاوری تو اس سے ہوئی ہے یہ گاڑی سے ہوئی ہے یہ گھر سے ہوئی ہے میرا تو کونشیس نالج ہی نہیں یہ گھر میرا ہی نہیں ہے میں تو آکر مہمان بکا ہوں تو یہ اپنے برڈن آف گروف کو ڈسچارج کر رہا ہے تو جنجمنٹس میں یہ آیا کہ اس کو اس کا ملزم کا جو کونشیس نالج ہے وہ پروسیوشن نے اسٹیبلش کر دی جب تک وہ اس کا کونشیس نالج اسٹیبلش نہیں ہو جاتا مثال کے دور پہ ہم یہاں پہ باروں میں سارے لوگ بیٹھے ہیں تو یہاں سے آگے کوئی ریکاوری کر لیتا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا یہ پہلے کی پڑھی ہے کب پڑھی ہے تو پروسیوشن کو یہ چیز اسٹیبلش کرنے پڑے گی نا کہ یہ جو سٹوڈنٹ ہے یا یہ جو ملک اسلام صاحب ہے یہ اس کا ایکسکلوسیف پوزیشن ہے یہ گھاری اس کا ہے اونرشپ اس کے نام پہ ہے یہ وہاں اتنی دیر سے جہاں رہ رہا ہے اور اس نے خود جا کے وہاں سے اٹھا کے دیئے یہ اس کا کونشیس نالج ہے that has to group by the prosecution تو اس میں ایک exemption دی گی cnsa act میں اور وہ یہ دے گی کہ سیکشن ایک سو تین crpc وہ اپلائے نہیں کرتا ہے انسٹرکٹل سینسو سیکشن ایک سو تین یہ سیکشن ٹوٹی فائب cnsa act دیکھیں گے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کسی پرائیویٹ ویٹنس کو ایسے ویٹنس اس میں نہیں رکھا جانا وہ ایکسیمپل ہے ایکسپشن ہے آپ نہیں اس کو مثال کا دور پہ crpc کہتے ہی ہے کہ جہاں کسی سے ریکوبری ہو بھی ہے کسی پلائے سے وہاں پہ آپ دو انڈیپینڈنٹ ویٹنس رکھیں ہیں باقی تمام cases میں وہ انڈیپینڈنٹ ویٹنس ہوتے ہیں لیکن cnsa act کے اندر وہ سیکشن پوٹی فائب کے ذریعے سیکشن ایکسو تین کو ایکسیمپٹ کر دیا کہ آپ ریکوئر نہیں ہے وہ نے کہا جو پولیس افیشلز ہیں پولیس ویٹنس ہیں وہ ایکولی لائیوال ہے ایکولی ہے کیونکہ یہ نارکاٹک سکیسز جو ہوتے ہیں فینیس قسم کی افینسز ہوتے ہیں اور ان میں پبلک جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہے ویٹنس برنے سے کل کو ان کی آپس میں مخالفت شروع ہو جائے تو کورس نے کہا کہ نہیں پرائیویٹ بیٹنسز ضروری بھی نہیں ہے اور اس پر سیکشن پوٹی فائب ایک سو تین جو سی آر پی سیا وہ ایکزیمپٹ ہے اب یہ اوبرویل تھا اب اپنے ٹرائل دیکھنا ہے اس کے ٹرائل میں اگر کسی کے پاس آیا ہے تو اس نے اس کو کیسے کرنا ہے کس طرح دیکھنا ہے اپنے ملزم کو اپنے کلائنٹ کو اس نے کیسے بینیفیٹ دینا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جو لاؤ کے اندر کچھ سٹیپس دیئے گئے پروسٹیشن کے لئے اس سٹیپس کو سمجھنا ضروری ہے اب اس میں دیکھیں ایک ججمنٹ ہے پی ایس جے دو ہزار بائس سی آر سی فور نائنٹی ڈو ڈی بی یہ علی زیاد باجبہ صاحب کی ججمنٹ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے اس کے اندر کمپلیٹ پروسیجر بتا دیا ہے یعنی جتنے بھی اس کے اندر سٹیپس ہیں جتنے سٹیپس لیے جانے ہیں وہ تمام انہوں نے بتا دیئے ہیں کہ یہ ہوگا اب دیکھیں دو تین ایجنسز ہیں جو نارکاکس کو ڈیل کرتی ہیں سپیشلی ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب پولیس کی ایف آئی آرز ہوتی ہیں کہ نائن سی اس سے ریکبری اتنی ہوئی ہے نائن سی کی ایف آئی آر دینے ایک سپیشل فورس ہے جس کو ہم این ایف کرتے ہیں انٹی نارکاکس فورس جو بڑی بڑی کونٹیز یوج ہوتی ہیں ان کو وہ ریسٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی ایف آئی آر دیتے ہیں پولیس کی ایف آئی آر جو ہے وہ آرڈنری کوٹس آف لاو میں چلتی ہیں عام اڈیشنل سیشن جنجز ان کا ٹرائل کرتے ہیں جو این ایف کی ایف آئی آر ہوتی ہے ان کا ایک دوہور میں سپیشل جج ہے سپیشل جج اینٹی نارکاکس فورس این ایف وہ ایک الہدہ جج ہے این ایف کے جتنے کیسز ہوتے ہیں وہ ایک اور ڈھیل کرتے ہیں اب اس کے بعد مثال کے طور پر کسی کو کبری کیا ہے یا پاکستان ایف پولوں نے کیا ہے ایف پول کے کسی نے کیا ہے تو وہ اپنا استغاثہ لکھ کے این ایف پولوں کو طالب کرتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں وہ تمام پروسیڈیز آگے کرتے ہیں اب ان کی سٹیکٹوں جو سٹیلیو ٹائپ آپ ایف آئی آرز دیکھیں گے ان کی ہوتی ہے اگر میں ایک سکیچ این ایف کی ایف آئی آر کا آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ ایسے لکھتے ہیں کہ امروز افسرانِ بالا کو خوفیہ ذرہ سے اطلاع مسئول ہوئی کہ مصمی فلان سن آف سو اینڈ سو وہ باوقت اتنے بجے فلان جگہ سے گجھ دے گا اور اس کے پاس ایوج پوانٹی آف نارکوٹک ہے لہذا اس اطلاع پر ہم نے ریڈنگ پارٹی تشکیل دے گئے اتنے بجے پہنچے ہیں اور اس کو روکا ہے اس کی تلاشی نہیں ہے تو اس سے یہ نارکوٹک برامد ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے موقع پر جتری پر سیڈی سی وہ کی ہیں اور ایف آئی آر لوج کی ہے اس کو تھانے لے اسی طرح پنجاب پولیس کی ایف آئی آر ہوتی ہے کہ میں فلان جگہ پر ناکہ پر آویلیبل تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بندہ آ رہا تھا اس کو چیک کیا ہمیں دیکھے ہیزیٹیٹ ہو کے پیچھے کی طرف جلدی جلدی قدموں سے مرنے لگا اس کو چیک کیا تو اسے یہ مرنے لگا یہ ان کی اف آئی آر جو ہوتی ہے سٹیڈیو ٹائپس ہوتی ہیں اب پری ٹرائز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جس بندے نے اطلاع ملی ہے سب سے پہلے اس نے اس کی تلاشی لینے تلاشی لینے کے بعد ان نارکوٹکس اس سے ریکوور کی ریکوور کرنے کے بعد سب سے پرائمری ڈیوٹی اس کی یہ ہے کہ وہ اس کو ویٹ کرے گا اس کا وزر کرے گا کہ اس کی کیا اتنا وزر ہے کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کی سزائیں کوانٹیٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس کا ویٹ کرے گا کہ اس کا ویٹ کیا ہے اب ویٹ کرنے کے بعد وہ ہر پیکٹڈ سے سیمپل مٹیریل سیپرٹ کرے گا مثال کے دور پہ اگر دس یا بیس پیکٹ اس سے ریکوورڈ ہوئے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ان سے ریپریزنٹیٹیو سیمپل لے گا ریپریزنٹیٹیو سیمپل اس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو سیمپل اس کو کہتے ہیں جو اس پیکٹ کی نمہندگی کریں نہ بہت زیادہ ہو کے ہافی اس کو ایز ای سیمپل رکھ لیں نہ اتنا منی بام ہو کے اس سے اس کی جو لیب رپورٹ ہے وہ ٹھیک نہ آسکے عام طور پر دس گرام بیس گرام پچیس گرام یا پانچ پیسر کے ساتھ سے اگر ازاہر گرام ہیں تو وہ پچیس گرام پچاس گرام اس سے نکال کے علیدہ کر لے گا اور باقی کو علیدہ کر لے گا تو یہ سب سے پہلے ویٹ کرے گا اس کے بعد اس کے سیمپلز جو ہیں ریپریزینٹیو سیمپلز جو ہے وہ سیپرٹ کرے گا اب یہ سیمپلز یہ پڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں اگر کسی سے دس پیکٹ ریکموری ہوئی ہے آئیو نے موقع پہ دس کا ویٹ کر لیا ایک کو پکڑا اس سے دس دس گرام دس سیمپل سیپرٹ کیے ایک پیکٹ میں سے اور دس سیمپل ہوگے دس رمینی کو ہوگے اس نے لے گیا لو جی یہ دس سیمپل ہیں کہ پارسلز ہیں اور دس رمینی کے پارسلز ہیں اب وہ انہوں نے کہا کہ یہ ریپریزینٹیو سیمپل نہیں ہے ریپریزینٹیو سیمپل یہ ہے کہ ہر ایک پیکٹ سے آپ نے الہدہ الہدہ سیمپل لینا ہے آپ نے ایک پیکٹ سے لے لی ہے اور باقی سے تو آپ نے لی ہے جنہیں تو کیا پتا ہے وہ نارکاٹکس ہے یا نہیں ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جوجمنٹ آج تک مشہور ہے اور آج تک چل رہی گیا وہ تھی پی ایل ڈی دوہزار بارہ سپریم پورٹ تین سو اسی اس کو کہتے ہیں امیر زیب کیس یہ جسٹس آسف صحید کوسا صاحب کی جوجمنٹ تھی اور جو آج تک ایون آفتر امینڈمنٹ جو اپلیکیبل ہے وہ یہ امیر زیب کیس ہے تو امیر زیب کیس میں ہم نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کا ریپریزینٹیو سیمپل لینا ہے اگر جس پیکٹ سے آپ نے ریپریزینٹیو سیمپل نہیں لیا یا سیمپل تو آپ نے سب سے لے لیے لیکن مکس کر کے ایک پرسل بنا لیا انہوں نے کہا یہ ریپریزینٹیو سیمپل نہیں ہے سمجھا رہی ہے دوبارہ سمجھا دوں مثال کے طور پر انہوں نے دس پرسل سے دس پیکٹ سے دس الیدہ الیدہ نمونہ جاتے نکال لی ہے لیکن ان دس کو کٹھا کر کے ایک ہی پرسل سو گرام کا بنا دیا تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ریپریزینٹیو سیمپل کیونکہ وہ تو کنسولیٹیو ہو گئے نا یہ تو کنسولیٹیو سیمپل ہے تو یہ بھی نہیں ہے ممکن ہے اس میں سے ایک نارکاٹکس کا ہو باقی نارکاٹکس نہ ہو تو وہاں پہ پرسنٹیٹ اور پی ایف ایسے میں ڈیٹرمن نہیں ہوتی وہاں پہ تو یہ آتی ہے یہ نارکاٹک ڈرگ ہے تو اس کو باقی نو پیکٹوں کی سزا کیوں دے لہذا ہم نے کہا کہ سیپریٹ ریپریزینٹیو سیمپل سیپریٹ پیکٹ سے آپ نے لینا ہے اور اس کی علیدہ علیدہ رپورٹس بھی آنے چاہیے ہیں اب ایک کیس اسی چیز پہ اسی کے ساتھ ہی ملتا جوتا ہے دوہزار انیس ایم ایل ڈی وان فائیو وان ایٹ سفدر علی کےیس یہ پڑا مشہور کیس تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے دس پیکٹوں سے دس سیمپل کو ڈران کر لیے اور ان کو کنسولیڈیٹ بھی نہیں کیا رکھا بھی الیڈا الیڈا لیکن آپ نے تو اس کے اوپر نمبریں ہی نہیں دی کہ کون سا پرسل کس پیکٹ کا ہے آپ نے تو اس کے اوپر چٹلی نہیں لگائی چٹلی لگائی آپ نے اس کے اوپر نمبریں نہیں کی آپ نے اس کے اوپر سکنیچر نہیں کی کہ ایک نمبر ون پیکٹ سے یہ نمبر ون سیمپل ہے نمبر ٹو پیکٹ سے یہ نمبر ٹو سیمپل ہے نمبر ٹری پیکٹ سے یہ نمبر ٹری سیمپل ہے اگر ایسی بات بھی نہیں کی تو آپ اس کو بیفرگیٹ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا یہ بھی ریپریزنٹیٹیٹ سیمپل نہیں اور تین چار چیزیں اس کے اندر بتائیں گی ایک نمبریں کی کی بتائی گی پارسلز کی ایک یہ سفتر علی جو گیس تھا اس کے اندر بیسیکلی ایک ڈیرے سے ریکوبری ہوئی تھی دیرہ جو تھا وہ اپن پلیس تھا تو ہائی پورڈ نے یہ بھی اٹل کی گروہ لکھتے ہوئے ایک چیز لکھی انہوں نے کہا جی آپ نے ڈیرے کی آنرشپ تو لی نہیں ہے آپ نے پٹواری سے یا ریونیو آفیسر سے کوئی ایبنیس کولیکٹ کی ہے کہ یہ ڈیرہ مسٹر اے کا ہی ہے یہ سفتر کا ہے وہ تو اپن ڈیرہ ہے کسی کا بھی ہو سکتا ہے تو انٹ میرز کی اس کا پھر کانشیوز نالیج اسٹیبلیش نہیں ہے تو یہ ان پہ انہوں نے اکوٹل دے دی اچھا تیسری بعد سب سے پہلے میں نے بتایا موقع کی جو بری ٹرائل پر سیڈنگ ہے موقع پہ سب سے پہلے اس نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد اس نے اس کے ریپریزنٹیٹیو سیمپل لینے ہے جس کی میں نے ایکسپلین کر دیا کہ ریپریزنٹیٹیو سیمپل کس کو پہتے ہیں تھرڈ ون جو سب سے اپنے سیمپلز آپ نے لے لیے تو پھر اس کو اس مودعی نے کمپلینر نے اپنے ناؤں کی سیل کے ساتھ اس کو سیل کرنا ہے اگر وہ تمام پروسیڈر کر لیتا ہے ویڈ بھی ٹھیک کیا ہے اس کو کر دیا ہے علیہ دہ علیہ دہ سیپرٹ سیمپل بھی لے لیے لیے لیکن اس کو سیل نہیں کیا دیکھ بھی بہت سے کسٹڈی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پھر تمام پارسلز کو ریمیننگ کیس پروپٹی کے اور سیمپل پارسل کو وہ اپنے نام کی سیل کے ساتھ جو ہے نا وہ سیل کرے گا کیس پروپٹی کو ریمیننگ کو بھی اور سیمپلز کو بھی اب اس کے بعد یہ بسیکلی وہ سٹیپس ہیں جو ایڈ دی پلیس آف اکرنس جہاں سے وہ مزاگڑے میں یا جہاں وہاں پہ بھی اس نے ناکہ لگایا وہاں پہ کرنے ہیں اگر اس پلیس سے وہ ہٹ کے دیوار دوسری طرف جا کے کر رہا ہے دین بھی سیف کسٹڈی نہیں ہے اگر اس کمرے سے سپوز کر رہا ہے اس کمرے سے ریکبری ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یا میں ہدھر نہیں دیوار کے بیہر جا کے اس کی سیمپلی کر لیتا ہوں بیٹ کر لیتا ہوں سیل کر لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر بھی سیف کسٹڈی نہیں ہے اس میں ایک مشہور جیجمنٹ ہے کوئی دو سو کیجی کا کیس تھا موٹر بے پولیس نے بندے کو اپری ہینڈ کیا اپری ہینڈ کرنے کے بعد انہوں نے آگے جا کے جو پولیس کی چوٹل کی وہاں پہ انہوں نے تمام پروسیڈی وہاں پہ پر کردکٹ کی جیسے میں نے کہا بیٹ کیا سیپرٹ سیمپل مٹیریل کیے اس کو سیل کیا اس تغیصہ لکھا وہ اگلا سٹیپ جا کے میں بتاتا ہوں وہ رہا ہے یار ہوگی تو اس گروپ میں سبریب کو انہیں دو سو کیجی میں کٹل دے دی کہ آپ نے پلیس آف اکرنس پہ یہ کرنی تھی پروسیڈی آپ یعنی آپ سے مراد جو موٹر میں پولیس تھی انہوں نے وہاں پہ ہی رکھتے وہاں پہ پہ پولیس کو بلاتے وہاں پہ تمام پروسیڈی کنڈکٹ ہوتی دن تو سیف کا سٹڈی تھی اب کیا اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ موٹر میں والے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ جہاں پہ وہ پولیس کی چوکی ہے وہاں تک لے کے آتے ہوئے اس کو چینج نہ کیا گیا ہو اس کی بیٹ میں ویرییشن نہ کی گیا ہو اس کی سیف ٹرانسمیشن سیف ٹسٹڈی نہیں ہے اس گروپ پہ انہوں نے اکوٹل کر دی اب یہ تین چیزیں ہوگی یعنی بیٹ ہو گیا اس کے بعد سیمپل ہو گیا اور تیسرے نمبر پہ اس کو سیل کر دیا اب یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ایارتی ٹائم آف اکرنس ایارتی پلیس آف اکرنس کرنی ہے یہاں سے ایسے اس کو سمجھے کوئی ایک بھی سٹیپ اس نے چھوڑ دیا تو کیس زیرو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیف ٹسٹڈی نہیں ہے اب چوتھے نمبر پہ اس نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ سب سے پہلے ریکووری میمو بنانا ہے جس کو فرد کہتے ہیں ریکووری میمو اب ریکووری میمو کیا بنانا ہے اس نے کہنا ہے کہ یہ میں اس بندے سے اتنی ریکووری ہوئی ہے اس کا وزن اتنا ہوا ہے اس سے میں نے یہ جو سیمپل مٹیریل تھا وہ ڈرا کیا ہے علیدہ کیا ہے نیچے اپنے سائن کرے گا اور دو ویٹنسز رکھے گا اور دو ویٹنسز رکھے گا وہ ریکووری میمو پریپیر کرے گا یہ نمبر فورت تھا اس کا سٹیپ اب ریکووری میمو بنانے کے بعد وہ کیا کرے گا اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کمپلینٹ جس کو استغاثہ کرتے ہیں اب یہ کون چیزیں کر رہا ہے یہ وہ کر رہا ہے جو کمپلینٹ ہے اب انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اپ آئی آر لوج نہیں ہوئی اس سے پہلے بیٹ ہونا ہے اس سے پہلے سیمپل مٹیریل ہونا ہے اس سے پہلے سیلنگ ہونا ہے اس سے پہلے آپ نے نمبر فورت پہ ریکووری میمو پریپیر کرنا ہوئی اب ریکووری میمو کے بعد دو استغاثہ لکھے گا استغاثہ کے اندر وہ سٹوری لکھے گا سہاری جیس کو آپ اپ آئی آر کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ ناکہ دیا اور اس بندے کو اپری ہنڈ کیا اس سے اتنی ریکووری ہوئی اس سے اتنا مٹیریل میں نے سیمپل کے کوپے کیا پھر فرد اس کو جو میں نے اس نام کے مثلا ملک اسلم ہے تو اس نے ایم اے کی سٹیپ کے ساتھ میں نے سیل کیا اور اس کے بعد یہ میں نے استغاثہ داریت کیا اب استغاثہ اس وقت تک وہ ریڈی پارٹی جائے وہ ہوا نہیں چھوڑے گی یہ تمام سٹیپس جتنے میں نے بتائے ہیں یہ ایڈ تی ٹائم ایڈ تی پلیس آف اکٹرنس ہونے ہیں اور ان میں سے ایک سٹیپ بھی وہ آگے پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ ملزم کو فیدہ ہے وہ سیپ کسٹڈی نہیں ہے اور وہ اکورڈی پو لا پرسیڈنگ نہیں ہے اچھا ایک چیز جہاں پہ میں بتاتا چلا ہوں کہ یہ جتنے میں نے سٹیپس بتائے ہیں یہ کس لوگ کے اندر مینشن ہے کہ یہ تمام پرسیڈنگ کو اس نے وہاں کرنی ہے کسی کو بتا ہے؟ نہیں دیکھیں نہیں 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 دیکھیں دیکھیں جیسے پی پی سی کا پروسیڈرل سی آر پی سی ہے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سپیشل لا ہے اور یہ پروسیڈرل بھی ہے اور سبسٹینٹیب بھی ہے اور اس کو پروسیڈر کو لیڈ کرتے ہیں اس کے رولز یہ ہیں کٹرول آف نارکارٹک سبسٹینسز گورنمنٹ انیلسٹ رولز ٹو 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 ٹټ ڈ ون اس کا رول فور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمام پراسیڈنگ ایڈ دی سپورٹ ہونی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہار پروسیڈنگ ایڈ دی سپورٹ ہونی ہے اب آگلہ اس کو پرٹینیو کرتے ہیں کہ جب اس نے استغاثہ لکھ دیا اور استغاثہ لکھنے کے بعد انہیں پولیس ریڈنگ پارٹی کا ایک میپر استغاثہ لے کے جائے گا تھانے اب جب تھانے چلا گیا تو تھانے جا کے اس کی ایک ایک ایر لاؤ جو لیکن پھر میں اگین ریپیٹ کروں اس وقت تک ریڈنگ پارٹی نہیں کہیں جانی وہوں نے وہاں بھی پریزنٹ رہنا ہے اب ایف آئی آر لاؤ جو گی ایف آئی آر کے بعد ایک پولیس میں یہ ہے انویسٹیگیشن برانچ چونکہ ڈیفرنٹ ہے تو وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو مارک ہو جاتی ہے لاؤ جی یہ مسٹر یہ جو آئیو ہیں آپ کو یہ ایف آئی آر دی جا رہی ہے آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور پھر وہ تھانے سے موقع پہ جاتا ہے جہاں پہ یہ تمام چیزیں کنڈکٹ ہو رہی تھی اس کے وہاں پہ پہنچنے تک وہاں سے کوئی بندہ آگے پچھے نہیں جائے گا وہ جاتا ہے اس کی کیا رسپونسیبیلیٹی ہے تو وہ سب سے پہلے جا کے اس کو سائٹ انسپیکشن کہتے ہیں سائٹ انسپیکشن کرے گا آئیو نقشہ موقع بنائے گا آئیو یہ اس کی رسپونسیبیلیٹی ہے جائے بکوہ کا جو رف سائٹ ہوتا ہے وہ ڈرافٹ کرے گا رف سائٹ ڈرافٹ کرنے کے پاس جو ریکمری میمو تھا جو مدعی نے بنایا تھا جس پہ دو بندوں پہ بٹنس لیے تھے اس کا کیپشن کمپلیٹ کرے گا کیپشن سمجھتے ہیں کیپشن اوپر مثال کے دور پہ ایک پیج پہ اس نے یہ پیج ہے اس کے اوپر اس نے فرد بنا دی ہے ریکمری میمو اوپر لکھ دیا سرکار بنا سوینٹ سو ٹھیک ہے برامدگی چرس وزنی اتنا نیچے اس کی تاریر لکھ دی ہے جہاں پہ آپ نے سائٹ کر دی ہے دو بٹنس اس کے کر دی ہیں اب یہاں پہ بدوہ نمبر نہیں لکھا ہو وہ کیوں نہیں لکھا کیوں کہ اس وقت تو ایف آئی آر ہوئی نہیں تھی تو اس نے جا کے اس کو ایف آئی آر نمبر دینا ہے جس کو کیپشن کہتے ہیں تو اس نے جا کے اس ریکمری میمو کا کیپشن کمپلیٹ کرنے ہیں رف سائٹ پلان بنانا ہے اور جو وہاں پہ وہاں موجود تھے ریڈنگ پارڈی کے مہمبران ان کے ایک سو ایک سٹھ کے بیان لکھنے ہیں پھر میں بتا دوں وہ ایک سو ایک سٹھ کے بیان اگر کوئی بندہ کوئی ریکاوری بیٹنس آکے دیورنگ ٹرائل اپنے یہ کہا جاتا ہے آپ کے کیس میں جی میں تھانے بیٹھا تھا تو میرا بیان جو اس نے ایک سو ایک سٹھ کا لکھا تو پیس ختم ہو گیا کیوں پہ پھر سیو کا سٹڈی تو نہ رہی کیونکہ وہ تمام پرسیڈنگ تو سپورٹ پہ ہونی تھی جب آئی ہو میں موقع پہ گیا ہوں میں نے یہ کیپشن کپلیٹ کیا ہے میں نے رف سائٹ بلائم بنیا ہے میں نے ایک سو ایک سٹھ کے بیان لکھے ہیں اور وہ جو اس کا ایک سو ایک سٹھ کا بیان ہے وہ ویٹنس آیا وہ تو کہتا ہے میں نے تو آنے میں بیٹھا تھا جب اس نے میرا بیان لکھتا تو یہ جو ہے یہ بیفور لاجنگ آف ایف آئی آر سٹیپس تھے اب آفٹر لاجنگ آف ایف آئی آر ہوگی اور تمام پرسیڈنگ آئیو بھی موقع پہ چلا گیا اس نے نقشہ بھی بنا دیا ریکاوری میمو بھی بنا لیا اور موقع پہ جو ملزم ہوتا ہے اور کیس پروپٹی مدعی ہینڈ آور کرتا ہے اس کے آئیو پہ اب جب تک وہ دو چیزیں ہینڈ آور نہیں کر دیتے تو اس وقت تک ریڈی پارٹی بہت ضروری ہے اب وہاں پہ آئیو صاحب نے کیا کیا نقشہ موقع بنا لیا ریکاوری میمو کے کیپشن کمپلیٹ کر لیا رف سائٹ پلان بنا لیا اور کیس پروپٹی لے لیا اور ملزم کو لے لیا اور تھانے آ کے اب تھانے آ کے وہ کیا کرے گا یہ جو تھانے آ کے سب سے پہلے وہ تمام کیس پروپٹی اس فرد کے مطابق یہ نہیں ہے کہ اپنے طور پر ایک پارسل اپنے پارسل رہتا ہے اس کو جماعت پڑا دیا نہیں اس فرد میں چونکہ دس پارسل موجود ہیں تو وہ دس پارسل اس ریکاوری میمو کے مطابق جو ہے وہ ہینڈ آور کرے گا محرر کے یہ سٹیپس ہیں ٹرائل کے اور یہاں پہ کوئی بھی سٹیپ اگر مس ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی سٹیپ مس ہو جاتا ہے تو اس کی سیپ کسٹڈی نہیں رہ گی اب محرر صاحب کیا کرے گی محرر صاحب سب سے پہلے وہ جتنی کیس پرپٹی آئی ہے سب سے پہلے تو اس نے اس ریڈنگ پارٹی جو گئی تھی اس کا روز نام چاہ میں اندراج ہوگا پھر وہ اندراج ہوگا جب استغاسہ آیا جی میں یہ رپٹے اس سگاسے کے آئیو کی تو اس کے ساتھ تین ریجسٹر پہل ضروری ہوتے ہیں ایک ریجسٹر نمبر دو ہوتا جس کو آپ روز نام چاہ کہتے ہیں اس میں تمام ان اور درج ہوتی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر درج نہ ہو ایک ریجسٹر انیس ہوتا ہے جس کے اندر تمام کیس پرپٹی کی ٹٹے کون لے کے آرہے کس کتنے پارسل ہیں کیا اس کی ڈسکریپشن ہے وہ مینشن کرتا ہے ایمر اس کو لے جانے کی بھی اس کی ان اور جو کیس پرپٹی ہے اس کی تمام ان اور اور جو ہوتی ہے وہ ریجسٹر نمبر انیس میں مینشن ہوتی ہے لہٰذا آپ کبھی ٹرائل کریں تو اس کو کہتے ہیں آپ اپلیکیشن دیں کہ اپنے ریجسٹر ساتھ لے کے آؤ تو اس کو کنفرنٹ کرواتا ہے کہ دیکھیں یار یہ تو دیکھیں آپ نے کہا 1909 کا اکراز ہے 1909 میں تو یہ تو تفتیشی تھانے سے نکلائی نہیں ہے آپ اپنا روز نمچہ کہتا ہے دوسرا آپ 19 نمبر جو ریجسٹر نمبر ہیں ریجسٹر کرتے ہیں اس کی سیف کسٹڈی میں اپنے کلائیٹ کو بینیفٹ دلا سکتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا جی میں نے لگے دی ہیں رکار بول رہے نہیں تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کنفرنٹ کروا کے اپنے ملزم اپنے کلائنٹ کو بینیفٹ دلا سکتے ہیں اب جب ریجسٹر ہو گیا تمام ریجسٹر کا جو کسٹوڈین ہے وہ یہ مہرر ہی ہوتا ہے اس کے پار اب چلا نہیں ابھی تک آیا جب کیس پروپٹی موقع سے تھانے میں آگئی ہے مہرر نے تمام ریجسٹر میں ان کا اندراج کر دیا ہے اندراج کرنے کے بعد یہ پہلے میں نے جو رولز بتایا ہے کنٹرول نارکاٹک سبسٹانسز گورنمنٹ اینالیسٹ دو ہزار ایک کا جو روک چار ہے اس کے مطابق اس نے سیونٹی ٹو آورز میں کتنے سیونٹی ٹو آورز میں 72 گھنٹے یعنی تین دنوں کے اندر اندر وہ سیمپل پارسل جو تھے وہ لپاڑری میں بجوانے یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے مہرر ہی اگر اس کے بعد دیلیڈ اگر اس کے دیکھیں اگر وہ لیڈ بجواتا ہے ملزم کو پیدا یہ اس کی ریسپونسیبیلیٹی ہے اور آئیو کی یہاں پہ کیا ریسپونسیبیلیٹی ہے وہ جب واپس آئے گا کیس پرابٹی اس نے مہرر کے ہیڈ آور کی ہے اس وقت مہرر کا بیان لکھے گا جی میں آیا ہوں تھانے میں اس وقت قدمے سے ہو کے آپ کے یہ ملزم اور اتنے پارسل اس میں اتنے ریمیننگ پرابٹی کے ہیں اتنے سیمپلز کے ہیں یہ میں آپ کے ہیڈ آور کر رہا ہوں اس کا ایک سو اکسٹ کا بیان لکھ لے گا اسی طرح جب وہ سیمیٹی ٹو آورز کے اندر اندر سیمپل پارسل پیجے گا مہرر پی ایف ایسے میں اس کی کیمکل ریپورٹ کے لیے تو اس وقت بھی آئیو دو بندوں کے بیان لکھے گا ایک اس مہرر کا لکھے گا اور دوسرا جو پارسل لے کے جانے بات اس کا لکھے گا نہیں مہرر خود نہیں لے کے جائے گا وہ کسی بندے کو کسی اپنے سٹاف کے بندے کو کو کسی بے شک ہوئی ہو وہی آئیو ہو وہی کمپلین اٹھ اس کے ہیڈ آوبر کرے گا کہ یہ آپ جمع کروا کے اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کو پارسل ہیڈ آوبر کیے گئے کہ یہ پی ایف ایسے جمع کراؤ آپ جمع کروا کے آ جاتے ہیں کل کو اس کی لیپورٹری ریپورٹ آ جاتی ہے تو کیا سموت ہے کہ یہ کتنے دنوں میں گئے اور سیو رہے اس کے لیے پولیس ٹیشن میں ایک ریجسٹر ہوتا ہے جس کو ریجسٹر نمبر ٹوانٹی ون کہتے ہیں روڈ سیٹیفکیٹ اب ایک جیز مائنڈ میں رکھیں کہ موگمنٹ آف دی کیس پرامپرٹی ایک لمحے کی بھی ہو وہ روڈ سیٹیفکیٹ پارسل لے کے جانے ہے اس کے روڈ سیٹیفکیٹ کے اندر اس کا نام ہوگا کہ جی مسٹر اے کو سیمپل پارسل دیے جا رہے ہیں اور وہ پارسل کا وزن اتنا ہے وہ اس چیز کے ہیں آئیس کے ہیں چرس کے ہیں کس کے ہیں اس کے اندر اس کی ڈیٹیل لکھی جائے اس کے اندر ان کا ویٹ لکھا جائے گا وہ روڈ سیٹیفکیٹ کیریئر لے کے پی ایف ایسے میں جائے گا پجاب فرانسک سینس ایجنسی میں وہاں پہ وہ پارسل ان کو جمع کرے گا اس روڈ کی بیک سائیڈ پہ ان سے رسیم لے گا اور وہ رسیم لے جب باپس سائے گا تین آئیوز کا بیان لکھے گا اور وہ اپنے بیان میں کہے گا جی مجھے اتنے پارسل ہینڈ آئیوور کیے گئے تھے کہ اس کو پی ایف ایسے جمع کروانا ہے میں گیا ہوں یہ روڈ سیٹیفکیٹ نمبر ہے اس کے ذریعے میں جا کے جمع کروا دی ہیں میں نے ان کے ساتھ اوچھ چھاڑ نہیں کی یعنی ان کی سیر بھی انٹیکٹ ہے سیف سٹڈی انٹیکٹ یہ ہو جائے گا ان کا بیان اگر کیریر جو ہے پارسل والا کیریر ہے اس کی ایک پڑی ایمپورٹنٹ بات ہے اگر اس کو روڈ سیٹیفکیٹ مل گیا سیمپل مل گیا اس نے جا کے گھر رکھ لیا دو دن بعد جا کے جمع کر رہت ہے اس نے سیم دے جمع کر آنے ہے اگر اس میں سے کوئی گیپ ڈالے گا تو وہ سیف کسٹیڈی ختم ہو جائے گی اب ان تمام چیزوں میں گرونڈ آف ایکوٹل ہیں کہ یہ دیکھئیے کہ یہ تو تمام جو سٹیپ تھے جیسے یہ ریڈ کنکٹ ہوتا ہے قانون کے اندر کیا کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور کون سی کمپنسری چیزیں ہیں اور کن کے بغیر جو ہے وہ پروسیوکیشن کیس اپنا اسٹیبلش نہیں کر سکتی کہ میں نے آپ پورا پروسیجر بتایا کہ کمپلیشن نے کیا کرنا ہے آئیو نے کیا کرنا ہے مہرر کی کیا رسپونسیبیلٹی ہے جب آپ کو ان چیزوں کا جب تک پتا نہیں ہوگا تو آپ ڈرائیل نہیں کر سکیں کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے آئیو اور کنپلینٹس خاص طور پر نارکاٹکس کی حوالے سے کیا کیا رسپونسیبیلٹی ہے آپ آئیو کا سوال کمپلینٹس سے کریں گے کمپلینٹس کا سوال آئیو سے کریں گے تو ایک سیکشن 29 کا میں نے پہلے کہا پہلے ہی ملزم پہ پریزمشن ہے کہ وہ ملزم ہے انتیل کے انلیس وہ اپنے آپ کو انوسن ڈیکلیر نہیں کروات ثابت کرتا تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تو جو کرون آف اکیٹل ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے سیف کسٹڈی سیف ٹرانسمیشن جتنی بھی آج تک اکیٹل نارکاوٹی کیسز کے حوالے سے ہوئی ہیں ان میں پرائیم کانسیڈریشن جو ہوتی ہے وہ سیف کسٹڈی ہوتی ہے اگر پروسیکشن سیف کسٹڈی اسٹیبلش کرنے میں کام یاب ہو جاتی ہے اگر پھر بھارا ریپیٹ کر رہا ہوں اگر پروسیکشن سیف کسٹڈی پروف کرنے میں کام یاب ہو جاتی ہے تو آج تک کی ججمنٹ یہ باقی تو پائنر کا ٹرائڈکشن ہے یہ آئی جاتی ہے سیف کسٹڈی کروپ ہے لہذا سنٹینس بہال رکھی جاتی تو سیف کسٹڈی کیا ہوتی ہے سیف کسٹڈی میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت اس سے ریکوری ہوئی تھی اس نے بیٹ کیا تھا اس وقت سے لے کے سیمپل پارسل پی ایف ایس سے جانے تک اور ریمینی کیس پر اپنی صدر محل خانہ آنے تک یہ تمام سیف کسٹڈی ہے اس میں سے کوئی ایک بھی چین بریک ہو جاتی ہے تو سیف کسٹڈی ختم ہوگیا مثال کے دور میں مورال کہتا ہے میں نے اے کو دیا تھا اے کہتا ہے جی میں نے دی نہیں مجھ بی نہیں مورال بھی کہتا ہے میں نے مورال کو دی ہے سیف پر سیف کسٹڈی ختم ہوگی تو سیف کسٹڈی یا موقع پر سیل جو ہے اب تفتیشی نے کہا میں نے ایم اے کی لگائی تھی جب کیس پرپٹی عدالت میں وہاں پر لکھائی ہے جی میرے سامنے تو سٹیمپی نہیں لگی تھی تو پھر بھی ختم ہوگیا تو یہ تمام چیزوں میں اکوٹل کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ گراؤنڈ ہے وہ ہے سیف کسٹڈی آج تک جدری بھی ججمنٹیں ہیں وہ سیف کسٹڈی پہ ہی ہیں اکوٹل اب دو ہزار انیس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں کہ یہ پھر میں پروٹوکولز نہیں ہیں جو دیکھیں سیمپل پارسل کیا لیب میں پی ایف ایس کی لیب میں جانے کے بعد اس کی ریپورٹ آگی ریپورٹ میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ تمام سیمپل پارسل جو ہے یہ نرکوٹک ڈرگ ہے یعنی یہ ہیرون ہے اوپ ایم اچھ ارس ہے جو بھی سیمپل کی ہے ریپورٹ نے ڈیکلیر کر دیا سپریم کوڈ کی ججمنٹ ہے بڑی امپورٹ ہے تیج ججمنٹ تھی جو لازم میں انہوں نے فائنل کیا ایک تیج ججمنٹ ہے نوٹ پر پائیں ایک پی ای دی دو 2015 سپریم کوڈ 1002 اکرام کیس تب وہاں پہ سپریم کوڈ نے کہا کہ جو لیپورٹ ریز ہیں وہ جب ریپورٹ دیتی ہیں تیسٹ پر فارم کرتی ہیں اس کے پروٹوکول بھی دیکھیں اب آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ پروٹوکول کیا ہوتا دیکھیں تین چیزیں ایک ہوتا نمبر تری ہوتا ان کا ریزر مثال کے دور پہ کوئی بھی ٹیسٹ پر فارم کیا ہے ٹیسٹ کا نام مثال کوئی دور پہ مطحیل ہے تو مطحیل ٹیسٹ جب کر کیا ہے اس نے تو اس کے اندر کون کون سے اس نے کیمیکل یوز کیے ہیں کون کون سے پروٹوکول کی یہ ہے تاکہ یہ اسٹیبلش کر سکے یہ نارکاٹک ہے انہوں نے کہا کہ وہ ٹیسٹ کے ساتھ پروٹوکول مینشن کریں تیسری بات انہوں نے کہا ٹیسٹ آپ نے کر لیا پروٹوکول کر لیے تو ہر ایک پروٹوکول کا ریزرٹ بھی سیپرٹ لی دکھیں کہ میں پانچ ٹیسٹ اس پہ اپلائک یہ تھے اس کو نارکاٹک درگ چیک کرنے کے لیے تو پہلا ٹیسٹ یہ تھا اس کے پروٹوکول یہ تھے اس کا ریزرٹ یہ آیا دوسرا ٹیسٹ یہ تھا اس کے پروٹوکول یہ تھے اور اس کا ریزرٹ یہ ہے جتنے بھی ٹیسٹ پر فارم کرتے ہیں اس کے اندر پروٹوکول کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ججمنٹ ہے جو دوہزر پندرہ اس سی ڈبل سی ٹو اکرام کیس میں نے پتا ہے اس کے بعد دوہزر اٹھارہ سپریم کو ٹھائی پی ایڈی دوہزر اٹھارہ سوری دوہزر اٹھارہ اس سی امار ون ٹو زی رو ٹرین اس کو امام سپریم کو نے کہ اگر یہ چیزیں منڈیٹری ہیں یہ رول سکس جو ہے گورنمنٹ انیلیسٹ رول دوہزار چھے کے ان کے تحت یہ منڈیٹری ہیں دوہزر ایک کے تحت اگر یہ آپ پرفارم نہیں کریں گے ٹیسٹ پروٹوکول اپلا نہیں کریں گے آپ آپ کی ریپورٹ کو کنکلوسیو نہیں سمجھے گے تو اس کے بعد تیسری ججمنٹ خیرو بشر کیس ہے دوہزار انڈیس ایسی ایم آر نو سو تیس یہ جب ججمنٹ آئی اس کے بعد نائٹی پرسنٹ جتنے کیس چل رہے تھے وہ تمام لوگ اپیٹر ہو کیا کہتے تھے درائیل کو اپیل اپیل پیلو میں وہ کہتے تھے چلو باقی تو دیکھتے ہیں سیف کا سٹڈی یا سیف چین بریک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پہلے یہ بتائیں پروسیکوٹر کا بھی اس کے اندر تو پروٹوکول نہیں ہے تو آپ جس ریپورٹ پر ریلائے کریں گے وہ تو ریپورٹ انکل کسی کنکلوسیو ہے وہ تو کنکلوسیو ہے ہی نہیں کیونکہ وہ منٹیٹری جو روز سکس کی ریکوئرمنٹ تھی اس کے اندر ٹیسٹ ہونا چاہیے نا اس کے اندر پروٹوکول ہونے چاہیے تھے اس کے اندر اس کی ریزرٹ ہونے چاہیے وہ تھے ہی نہیں تو سپریم پورٹ نے کہا دیا یہ ریپورٹ جو ہے ریلائے بل نہیں ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی اورل جو اسرشنز ہیں اورل جو آپ کی پروسیکشنز کی سٹوری ہے ہم اس پہ نہیں کرتے جو مین آپ کا ڈاکومنٹری ایوڈنس ہے چونکہ اس پہ پروٹوکول نہیں ہے لہذا کوٹر وہ ایسی جنمنٹ یہ ابھی تک چل رہی ہے جنو ڈوڈ کے بعد میں سپریم پورٹ میں کچھ اگینسٹ بھی جنمنٹس آئیں اور کچھ فار بھی آئیں لیکن جو اگینسٹ آئیں وہ لٹل بٹ ڈیفرنس ہے اب تو خاص طور پر سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ وہ ریپورٹ دو تین قسم کی تھی دو تین قسم کی ریپورٹ تھی جن میں سے ایک ریپورٹ تھی جس میں نام نیم آف تھی ٹیسٹ تھا نا پروٹوکول تھے وہ تو انڈرپرز اور سب ججز نے سپریم پورٹ کے کہا کہ ایفٹر ہے ایک وہ تھی جن کے اندر نیموں کی ٹیسٹ پر فارم لکھے ہوئے تھے پروٹوکول نہیں تھے تازی امین صاحب جسٹرز اب تو اللہ کو پیارے بھی ہو گیا ہے اسی یہ ساتھ انہوں نے اس سے بیفرک کیا ڈیسینٹک نوٹ لکھا انہوں نے کہا نہیں جب انہوں نے نیموں کی ٹیسٹ لکھ دیا تو پروٹوکول کی کوئی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے دیازہ آنڈر وائز پر اپنا کیس جو ہے نا پو اسٹیبلش کریں انشاءات یا ان اچھا کہ خیرول بشر کیس آج تک اپلائے ہو رہا ہے جن ریپورٹس میں پروٹوکولز نہیں ہوتے وہ ریپورٹس کو بیس بناتے ہوئے جیجز جو ہیں وہ سلزار نہیں دیتے اپیل آلاؤ کر دیتے ہیں اور منظم جو ہے نا وہ اپوٹل کر دیتی ہے اس کا اب اس کے بعد چونکہ کافی لینٹ ہی ہے میں نے بتایا کہ یہ جیسے سبسٹینٹیو لا بھی ہے پروسیجنل لا بھی ہے اور یہ بڑا کپریہنسیو لا ہے اس میں تین چارز آسپیکٹس اور بھی ہیں یہ چونکہ میں نے جنرل ایک نارکاٹکس کا ارلیٹڈ تھا اس کے ارلیٹڈ آپ کو بتایا مثال کے طور پر اس میں سیکشن بارہ ہے کسی کے پاس نارکاٹکس نہیں ہے لیکن نارکاٹکس کے ایسٹس موجود ہیں ان کی پھر سزا ہے اور ان کا پروسیجر ہے کہ وہ ایسٹس کو کیسے پورفٹ کیا جائے گا سینتیس انتالیس کی اپلیکیشن آتی ہے فوران ججمنٹ ہے اگر کوئی سی بندے کو بہر کے ملک سزا ہوگی ہے لیکن ایسٹس اس کے پاکستان میں ہیں ان کو کیسے پورفٹ کیا جائے گا یہ چونکہ میرا نہیں تھا سبجیکٹ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا دوسرے بھی لیتا ہے اب کسی کے یہ تو درست اماتا ہے پریکٹیکل یہ ایسا نہیں ہوتا لیکن لائیرز جو ہوتا ہے اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسٹیبلش کریں لیکن پریکٹیکل نہیں ہے بھائی آپ اپنے ہی مومنٹ بتائیں ریجسٹر میں آپ نے کام سی ایٹری ڈالی تھی کہ آپ نے وہاں پہ اس وقت اوہلے باتے یہ تو پریکٹیکل نہیں ہے تو ان کے لیے بھی مشکل ہے پرسپیشن کے لیے اب یہ ایک ریس ایٹلی ہمارا کیس چل رہا ہے میڈم سیما سنینٹ صاحب آپ کے پاس دو سو کیجیٹا ہے اب سی ای اے کوتوالی نے ریڈ کر کے یہ دنگ روڈ سے وہ ریکبری کی ہے انچارج انویسٹیگیشن کہتا ہے جی میں موقع پہ گیا جیسے میں نے پروسیجر بتایا کہ وہ پروسیجر میں نے پورا ڈاپٹ کی ہے اور ڈاپٹ کرنے کے بعد میں نے مدعیم قدمہ کو کہایا ہے کہ آپ تھانے جاتے یہ کیس پروپٹی جو ہے نا وہ مورل کے ایڈ اوڈ کریں گے اور مدعی صاحب نے اپنا بیان بھی یہ لکھوا ہے کہ میں نے جا جب اور 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 اربنس پورا جو تھانا ہے اس کے کوئی ہنڈ اوڈ کی ہے دو سو کیجی یہ چرس اب دیکھیں جو آپ بتا رہے تھے پریکٹیکل ایسے نہیں ہو اب کوئی گلتی جب ہوتی ہے نا بہت بڑی ہو جاتی ہے پروسیجر نے اپنے ہی کیس کے اندر ایک رپٹ لگائی ہوئی ہے انچارج انویسٹیگیشن کی اور رہا تر گیارہ بجے کا وقت ہوا ہے اور یہ اگلے دن دس بجے کی یہ رپٹ لگائی ہوئی ہے آئیو نے لکھا کہ میں اس وقت ہمرا فلاں 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 ملازمان سی آئیو کو اتبالی گیا ہوں وہاں سے یہ ملزمان اور کیس پروپٹی لی ہے اور لے کے آکے مورل کے ایڈ اوڈ کی ہے یہ ان کی رپٹ ہے ہم مجھے بتائیں جب میں اس کو ٹرائل میں کنفرنٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں انویسٹیگیشن صاحب گیٹنگ آفیسر صاحب یہ آپ کی رپٹ ہے اور یہ آپ نے ہی درج کر رہی تھی وہ کہہ گا ٹھیک ہے کیونکہ ڈاکومنٹ سے تو وہ نئے نہیں کر سکتا اب پروسکیشن کا کیس زیرو ہو گیا کہ جو پہلے وہ کہہ رہا تھا مدعی صاحب یہاں دے رہا تھا جب میں موقع پہ تھا موجود یہ آئیو ہے اس نے مجھے کہا کہ جا کے ہیڈ اوڈ کرو میں نے جا کے محرد کے ہیڈ اوڈ کیا اب روز نامچہ کی رپٹ کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اگلے در یہ آئیو صاحب گہ رہا ہے تو وہ جو مدعی صحیح ہے یہ مطوالی کا انسپیکٹر ہے یہ وہاں سے یہ ساتھ اچھ لے کے آئے ہیں تو سیف کا سٹیڈی ختم ہو گئی تو یہ آپ کے لیے یہ دیفنگس لائیٹس کے لیے یہ چیزیں اسٹیبلی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ یہ پرسیجرل چیزیں ہوتی ہیں یہ یہ اسٹیبلی آئیو کی رسپونسیبیلیٹی ہے یہ مدعی کی رسپونسیبیلیٹی ہے تو پھر یہ آپ اس کو کر سکے گئے نیکس پرس چھوڑ 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 پیچھے چھوڑ پیچھے ریپیسٹ اگر اس کے لیٹر دیں گے تو ہم جلدی کے لیٹر دیں گے دیکھیں دیکھیں دو تیر چیزیں ہیں وہ کیس حنیفہ باسی کا ہو وہ کیس اے کا ہو بی کا ہو سی کا ہو جس کا بھی ہو جب چین آف سیف کا سٹیڈی پروپ نہیں ہونی تو ہر ایک نے کٹل ہو جانی سیف کا سٹیڈی کی چین اگر پروسیکوشن نے میس کر دی ہے وصال کے طور پر میں بتاتا ہوں رانہ سناولا کا بڑا مشہور کیس تھا اے این اف کا نہیں میں بتا دیتا ہوں رانہ سناولا کا جو کیس تھا اس کے دیت اے این اف والوں نے اس کو ایفری ہنڈ کیا اس سے ریکوری کی اور اس کو لے کے یہ این اف تھانے آگئے اب اس کیس میں سب سے بڑا بیکڑپ یہ تھا کہ ایڈ کی سپورٹ جو ریکوئرمنٹ تھی پروسیڈنگ ہونی تھی اس کا بیٹ ہونا تھا سیمپلنگ ہو تو وہ این افت ہے کسی نے نہیں کی اب ہر ایک کو پتا تھا یہ ایڈ کیونکہ سیف کا سٹڈی نہیں ہے کیونکہ کیا پتا کہ پلیس آف اکرنس سے جب پھانے میں وہ ہے اس کو چینج نہیں کیا گیا موقع پہ ویٹ ہوتا موقع پہ سیل لگتی موقع پہ تمام پروسیڈنگ ہوتی میں وہی بتاتا ہوں پہلے یہ سمجھ لیں اس کی طرف آنے تو اس پہ سیف کا سٹڈی نہیں تھی آپ فرما رہے تھے کہ سرانہ سناولا کو سزا ہو چکی تھی اس میں کوئی سزا نہیں ہوئی تھی ابھی ٹرائل چل رہا تھا اسی وقت میں بھی دو سو پیسٹھ کے بھی اکوٹل ہوگی اب حنیف اور باسی کا کیس آپ فرما رہے ہیں اس میں اس کو سزا ٹرائل پورٹ نے دے دی جب اپیل میں آئے تو اپیل میں اس کی سیف کا سٹڈی اسٹیبلش نہیں ہوئی انہوں نے اکوٹل دے دی اپیل اللہ کر دی اب اسی کو تھوڑا سا اس کے اندر میں دو چیزیں اور آئے پھر کوسٹن لیتے ہیں بڑا امپورٹنٹ اس کے اندر ہے جیسے بیل تھی ایک گاڑی سے ریکووری ہوتی ہے تو وہ گاڑی جو ہے نا وہ قبضے میں لے لیتی ہے پولیس لے لیتی ہے یا این ایف لے لیتی ہے تو سب سے پہلے ٹرائل کا کوئی بیٹ نہیں کرتا کہ اپوٹل ہو تو گاڑی ملے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جائیں جی ہم سپرداری کے لیے اس کی سپرداری فائل کرنی شروع شروع میں جو ینگ لوئیرز ہوتے ہیں ان کے پاس آتی بھی یہ بیلے ہیں اور سپرداریاں ہو گئے رہے ہیں تو جو سپرداری ہوتی ہے اس کیس میں وہ بہت مشکل ہے اور اس لیے کہ ایک خاص طور پر وہ گاڑی جس کے اندر سیکرٹ کیوٹی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے سیکرٹ کیوٹی ہے سیکرٹ کیوٹی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں تو اس کے اندر کوئی خفیہ خانہ بنایا گیا آگے مردار کے اندر بنایا گیا پیچھے ڈگی کا نیچے بنایا گیا سیٹوں کے نیچے بنایا گیا دروازوں میں بنایا گیا فرنٹ جو ہے اس کے اندر بنایا گیا سیکرٹ کیوٹی ہے تو دین نوز پرداری پھر اس کو کوئی سپرداری نہیں ہے اور اس کے ساتھ کہ ابھی ایک ریسیٹلی ججمنٹ آئی ہے وہ نوٹ میں کروا دیتا ہوں امجید علی خان کیس ہے پی ایل ڈی دو ہزار پی سپریم کورڈ سکس گبرن لائن جسٹر سیر منصور علی شاہد اب وہ ہوتا کیا تھا کہ ملزم سے ریکووری ہو گیا گاڑی ریکوور ہو گیا گاڑی سے منشیاب بھی برامد ہو گیا اب جو ملزم صاحب ہیں ان کے نام گاڑی نہیں ہے گاڑی یا کسی اور کے بندے کے نام وہ کہتا ہے کہ جی عام طور پر جیسے وہ کہتے ہیں جی یہ تو میرا دوست تھا میرے سے مانکے لے کے آیا کہ جی میری والدہ بھی مارتی مجھے کیا پتا ہے یہ تو کنشیس نالیج نہیں ہے نا کہ یہ گاڑی میری ہے یا اس کے بندے کے نام نہیں ہے ٹرانسفر لیٹر اوپن اس کو نے دیا ہویا ہے اس نے اے سے کر دیا ہے اوپن ٹرانسفر ہے ابھی اپنے نام ٹرانسفر نہیں کروئی تو اس ججمنٹ میں جو پرنسپل انہوں نے لے ڈان کیا انہوں نے کہا جس دن ایف آئی آر ہو گئی ہے اس کے بعد کوئی گاڑی کسی بندے کے نام ٹرانسفر نہیں ہوگی جس دن ایف آئی آر ہو گئی ہے اکرنس ہو گیا ہے اس دن کے بعد کنی ٹرانسفر نہیں ہوگی کسی کے نام کیوں کہ اب کرتے یہ تھے اوپن ٹرانسفر لیٹر اوپر تھا گاڑی ادھر مرشاہت میں ہے ادھر میں نے اپنے نام کیا ہوں ایکسائز میں اپنے نام کروائی ہے میں نے سپورداری دے دیا جی میرا نارکٹکس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے وہ ملزم صاحب جیل میں ہے میں آہر ہوں تو سپورداری پر مجھے دیجئے انہوں نے کہا کہ نہیں جس دن ایف آئی آر ہو گئی ہے اس کے بعد ٹرانسفر ایبل نہیں ہے وہ اس گاڑی کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے تو ان اٹشل یہ ہے کہ جو گاڑیوں میں سپورد سیکریٹ کیبٹ ہی ہوتی ہے اس کو نہیں ملے گی جو اوپن ٹرانسفر لیٹر پر گاڑیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ملے گی اور جو جس میں سیکریٹ کیبٹ نہیں ہے اور پانشیوس نالج بھی نہیں ہے مالک کا تو اس میں وہ سپورداری ملز ہوتی گی اب اس کے بعد یہ پیج نمبر ہے ایر پینڈی دوہزار بیس سپریم پوٹ کہلے میں نے سیکس ڈیبل نائن کہا تھا یہ ٹو ڈیبل نائن یہ ذرا پریکٹ کر دیجئے اب اس میں اب تمام پروسیجر ہوا ٹرائل چلا ٹرائل کوڈنے کروکٹ کر دیا اب جب جیجمنٹ آنی ہے تو اگر پرانے لاغی بات کر رہا ہوں نائنٹی نائنٹی سیمن والے ایک کے دار اگر ملزم کو تین سال ایک دن سزا ہوگی ہے یعنی تین سال سے زیادہ ہوگی ہے پورے تین سال تک نہیں تو تمام اس کے ایسٹس وہ فورفٹ ہو جائیں اسی جیجمنٹ کے اندر جیسا کہیں گے گے اس کو اتنی سینٹیس دی جاتی ہے اب سیکشن انیس کٹرول آف نارکاٹیک اینڈ سبسٹانسز ایکٹ کے تحت کیونکہ اس کو تین سال سے زیادہ سزا دی جا رہی ہے لہذا اس کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ فورفٹ کیے جائیں اب جو کھنا سا ڈیفرینسز کے اندر کہ یہ جو ایمینڈبنٹ آئی پانچ سکمبر دو ہزار پائیس کو اس کے تحت وہ جو سزا تین سال والی تھی انہوں نے ریڈیوز کر کے ایک سال کر دی انہوں نے جس کو ایک سال سے بھی زیادہ ہوگی اس کے تمام فورفٹ کیے جائے تو یہ دیفرینس جو تھا تھوڑا سا وہ میں نے بتا دیا اب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تمام آرڈرز ٹرائل کور کے تمام آرڈرز چاہے وہ انٹیرم ہو چاہے وہ فائنل ہو چاہے وہ مسلینیس اپلیکیشن ہو وہ تمام آرڈرز کے خلاف جو ہے وہ سیکشن فورٹی ایٹ کی اپیل لائی کرتی ہے جو میں نے شروع میں کہا سیکشن اٹھالیس کی اپیل لائی کرتی ہے اور وہ اپیل جو ہے وہ ڈی بی سنتی ہے دو ججے سنتے ہیں اور اس کا جیسے سپیشل جنجز ہوتا ہے اسی طرح ایک سپیشل بجس ٹریٹ ہوتا ہے اب زلہ پچھاری میں دیکھیں گے تو اے این ایف جو تھانا ہے وہاں پہ اگر چالیس فورٹ مجس ٹریٹ ہے تو چالیس اپاورڈ نہیں ہے چالیس میں سے ایک مجس ٹریٹ ایسا مجس ٹریٹ ہوگا جو اس کو دسٹرک انڈسٹریشن جائنے گورنمنٹ کے روز کے مطابق اس کو اپاورڈ کیا ہوگا کہ وہ سپیشل جو فورس ہے اے این ایف صرف اس کو ڈیل کرے along with others وہ میٹر ڈیل کر سکتا ہے لیکن بوسٹ مجس ٹریٹ کی موجودگی میں کسی دیگر مجس ٹریٹ کے پاس اس کو پیش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اسی طرح سکشن پیٹو کے مطابق ان کا سپیشل مجس ٹریٹ کے ساتھ سپیشل پروسیکیوٹر بھی الہدہ سے پوائنٹ کیا جاتا ہے عام اے ڈی پی پی ڈی 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 پی پی اٹھ کیس کو کنڈکٹر نہیں کرتے اور باقی جو ایسٹس کنفسیکیشنز ہیں اس میں تھوڑی اسی بات میں ہے اگر اجازت ہو تو کر رہے تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ سکشن انیس کے مطابق تین سال سے زیادہ سزا ہو رہی ہے وہ گاڑی جس سے ریکبری ہوئی تھی وہ فورفٹ ہو گئی ہے کنفسیکیٹ ہو گئی ہے تو وہ فائنل آڈر نہیں ہے وہ فائنل آڈر نہیں ہے اس کے لئے اللہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ وہاں پہ موجود رہے گی چونکہ پہلے بھی سفرداری پہ نہیں تھی سیکشن 32 اس کے مطابق اس بندے کو نوٹس دیا جائے گا جو آنر ہے اس گاڑی کا کس لئے دیا جائے گا وہ آکے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے اپنے کیس اسٹیبلش کرنے کہ جی میرا کانشیس نالج نہیں تھا اس میں سے نارپارٹک ٹریفٹ ہونی ہے ٹریفکنگ ہونی ہے سمگلن ہونی ہے میں نے اس کے باہر میں کوئی کون نہیں ہے ایسا کوئی میرا پریویس جو ہے نا وہ ریکارڈ بھی نہیں ہے میں تو بون آف ایڈیس کا آنر ہوں یہ میرے سے گاڑی مان کے لے کے گیا تھا پھر اگر وہ سیکشن 32 کا پروسیجر موٹس سیکشن 37 کے پر وہ لوگوں اس کی ان کی طرف سے اپلیکیشن آتی ہے اگر کوئی ادھر ایسٹس ہیں یہ تو باڑی کا تھا 32 سینتیس یہ ہے کہ اگر جو ملزم ہے اس کو سزا ہوگی ہے نا ان سی میں تین سال سے زیادہ تو جیسے میں نے کہا سیکشن انیس میں اس کے تین سال سے زیادہ ہے تو اس کے تمام ایسٹس بھی فورپٹ ہونے ہیں تو وہ کنفسیکیشن ہونے کے پاس سیکشن 37 اور انتالیس ان کی اپلیکیشن ایک علیدہ سے آئے گی سپیشل پورس کی طرف سے اے انت کی طرف سے نہیں اس پہ پھر جیسے ہم نوٹس کریں گے اس آنرز کو جی ہاں جی ہاں آئے ہیں اور بتائیں آپ یہاں پہ دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جیسے دیکھئے بھائے ایک اے بندہ ہے اس کو پنچ سال سزا ہوگی ٹھیک ہے انیس کے مطابق اس کے ایسٹس فورپٹ ہو گئے اس نے پانچ سال اپنی جو تھی سزا اس کے خلاف سیم ٹائم اپیل بھی کر دی آئی کورٹ میں ادھر سینتیس انتالیس کی اپلیکیشن بھی آگئی ہے ان اپ کی طرف سے جی اس کو فورپٹ کیا جائے اب اپیل اس کی ایسٹس جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ نارکاٹکس ڈرکٹ ہیں ان کی ایک اپلیکیشن آگی وہ سیپرٹ پروسیڈر چل رہا ہے جو نائن سی پر اس کو پانچ سال سزا ہوئی تھی اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہائی کورٹ میں اپیل اس کی منظور ہوگی ایکوٹل ہوگی اب وہ جو پروسیڈنگ پینڈنگ تھی سینتیس اور انتالیس کی سی این ایس ای اپلیکیشن تو اس میں جو سپریم پب نے کہا انہوں نے کہا جب آپ نے مین جس اوفینس میں اس کو پکڑا تھا کہ اس سے یہ نارکاٹکس براؤمد ہوئی اور اس سے سزا اس کو پانچ سال ہوئی ہے وہ مین سزا ہی آپ کی سیٹسائیڈ ہوگی وہ تو پٹل ہوگا جب پٹل ہوگا وہ انہوں سیٹ ہے جب انہوں سیٹ ہے تو میرا باب اس کے ایسٹس کے اقلاب پرسیڈ نہیں کر سکتے لہذا وہ انہوں کی اپلیکیشن ہیں دسمیس کرنے کے لیے یہ کرزائیں تو ریکارڈ نہیں کرنے اب اسی موقع میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے اگر کسی بندے کے خلاف نائن سی کی ایف آئی 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 نہیں ہوئی بڑی ایپورٹر بات ہے کسی بندے کے خلاف نائن سی کی ایف آئی 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 نہیں ہوئی لیکن اس نے ایسٹس بنائے ہوئے ہیں نارکاٹک ڈرگ سے تو کیا پروسیڈر ہوگا کوئی نہیں مانت اگر مسٹر اے نے دو چار پلازے بنا لی ہیں نارکاٹکس کے آپ کام چھوڑ دی ہے وہ نہیں کرتا لیکن بنا لیے اس نے اینارکاٹک ڈرگ سے اب اس سے ریکارڈی ہوگی تو اس کو رینکسی میں سزا ہوگی تو ایسٹس کی طرف جائیں گے اگر اس سے کوئی ایسی ایف آئی آئی نہیں ہے تو پھر انہوں نے ایسٹس کا کیا ہوگا کیا ہوگا اس میں یہ دیکھیں ایک آپ نے ایف آئی آئی ہوتی ہے ادھاری مقدمے میں اس میں آپ دیکھتے ہیں تین سو دو ایک سو نو ایک سو اٹھاری ایک سو اچاس کسی کو مشورے میں رکھ لیا کسی کو در رکھ لیا کسی کو در جائے وہ کوا پہ بے شک ہو یا نہ ہو مشورہ اس کا لکھا ہوتا ہے ایک سو اس میں نائن سی کے مقدمات میں جو مشورہ ہوتا ہے وہ سیکشن پندرہ اس کو پیل کرتا ہے اس سے ریکوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ اس میں ملزم ہے یا نہیں ہے اے سے ریکوری ہوئی ہے اس نے کہا بھی میں تو مسٹر ڈی ہے جو پشاور رہتا ہے اس کی نارکٹی کی درک کرتا ہے اب ڈی جو پشاور مالا اس سے تو ریکوری بون ہی نہیں تو اس کو سیکشن پندرہ کے تحت وہ ملزم رکھ لیتے ہیں جب اس کو سیکشن پندرہ کے تحت ملزم رکھتے ہیں تو دین اس کے ایسٹس کے خلاف پروسیڈی کرتے ہیں تو وہ کل کو اسٹیبلش اگر ہو جاتا ہے تو سیکشن بارہ کے تحت اس کے خلاف پروسیڈی ہوتی ہے سیکشن تیرہ کے تحت اس کو سزا ہو جاتی ہے سیکشن تھرٹی سیون اور تھرٹی نائن کے تحت ان کی تمام پروپٹی جو ہے نا وہ پروپٹی اگر این اپ یا پونسی کشن ایجنسی یہ چیز اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوگی کہ یہ نارکٹی ڈرگ سے پروسیڈ کریں پھر میں بتاؤں کہ یہاں پہ پھر بھی اونس سیکشن ٹونٹی نائن کا اس کے اوپر ہے ملزم کے کہ وہ کہے وہ آکے ثابت کرے گا کہ نہیں یہ دیکھیں جناب یہ میری انہیٹڈ پروپٹی ہے یہ میرے والے صاحب کی ایک فیکٹری تھی وہ اتنے میں ہم نے سیل کی یہ دیکھیں میری جو سیل ریٹرن ہے میری اپ بی آر کی وہ ریٹرن دیکھیں ہم نے اس میں شوک کیا ہوا اس کے تحت یہ میری پروپٹی ہے میں نے اپنی جو ریٹرن تھی اس کے حدر یہ شوک ہی ہوئی ہے تو یہ میری نارکاتک ڈرگ نہیں اگر وہ بونس ڈسچارج کر جاتا ہے تو وہ سیل ہو جائے گا اگر وہ ایسا بزنس ایسی چیز اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہو گیا تو وہ سیکشن ٹونٹی نائن والا جو پریزمشن ہے وہ اس کے خلاف جائے گی اور اس کی تمام پروپٹی جو ہے پورپٹ ہو گیا آپ کوئی کسیم